حیث 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 اعوذ باللہ ونشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام آپ ملکر دروشی پڑھ لیجی صل اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دکھونے تن کو جو گیرا ہے تو درود پڑھو دکھونے تن کو جو گیرا ہے تو درود پڑھو اگر حاضری کی تمنہ ہے تو درود پڑھو پڑھ جی صلی اللہ علیہ کا یاد یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کیڑا سوڑا مائیے کیڑا سوڑا مائیے نالے ساتھ دکھونے دا نالے ارشاندر آئیے نالے ساتھ دکھونے دا نالے ساتھ دکھونے دا نالے ارشاندر آئیے جیتا جگ پر وان آئے جیتا جگ پر وان آئے او بابا اے امی زہرادا حسنین دانانا اے بابا اے زہرادا حسنین دانانا اے ایک نات کی تین چار اشار پڑھ کے اپنی حاضر کو مکمل کرتا ہوں ہاں آقا میرے آقا مجھے تیبا میں بلا لو آقا میرے آقا ہمیں تیبا میں بلا لو سونے نہیں دیتی ہیں سونے نہیں دیتی ہیں تملنا آئے مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا آئے مدینہ 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 آقا میرے آقا ہمیں تیبا میں بلا لو بلا لو آقا میرے آقا ہمیں تیبا آقا میں بلا لو سونے سونے نہیں دیتی ہیں تملنا آئے مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا آئے مدینہ 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 مٹی پاک مدینہ 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 آئے مدینہ جندے گھول گھماؤں میں جندے گھول گھماؤں میں جندے گھول گھماؤں میں ایک بار ہاں ہاں ایک بار ساتھ سوڑے آن پھر موڑ کے نہ آن میں ایک بار ساتھ سوڑے آن پھر موڑ کے نہ آن میں ہر ساس سے آتی ہی ہے صدا آئے مدینہ تیرے شہر مدینہ آن ہر رو رو کے حال سوڑا ایک بار ہاں صد لے مدینہ بولا سوڑے آن پھر شہر مدینہ آن ہر رو رو حال سوڑا رنگو بیان لگتا ہے یہ قرآن تیرا رنگو بیان لگتا ہے اور اس کا کاری ہوں کہ یہ تیری زبان لگتا ہے اور جب بھی ناصر سوئے افلاک اٹھتی ہے نظر یہ چاند بھی تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے باواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ حضرات اکرامی بقائدہ تلاوت کلام پاک سے محفل پاک کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں جس کے لئے میں دعوت دیتا ہوں عالمی شورت یافتہ قاری قرآن شمس القرآن نجم القرآن جناب محتر المقام قاری محمد صفدر علی چشتی صاحب چکوال سے آپ تشریف لائے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کلام مجید کی تلاوت سے اس محفل پاک کا بقائدہ آغاز فرمائیں آپ کی آمند سے پہلے زوردار نعرے کا جواب دیجئے نعرے تکبیر نعرے رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے رسالت نعرے تحقیب نعرے حیدر نعرے تکبیر نعرے تکبیر حضرین مکرم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ سالانہ پینتیسویں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان اس محفل کے نکات فرمیں برادر مکرم پیکر اے اخلاص و محبت میرے محسن و مشک ہمارے علاقے ذلہ چکوال کی معروف سیاسی و سماجی شخصیت میری مراد الہاج عظیم عاشق رسول الہاج چودری محمد یوسف صاحب دامت برکاتہ ملکدسیہ آپ کے اس دولت خانے پر نکات فزیر ہے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت حجی صاحب کی عیسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ اللہ انصال کے اندر قبول فرمائے چونکہ نکیب صاحب پہنچ چکے ہیں ابھی میرے صداد چودری سوہلو کے ایڈوکیٹ صاحب نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ابھی باقیتہ طور پہ نکیب محفل کیونکہ ہمارے یہ مہمان نکیب ہیں اور باقیتہ طور پہ محفل کا آغاز یہ کریں گے تو میں تو آپ جانتے ہیں کہ اس فیملی کا حصہ ہوں اور میزبان ہوں میرے گھر کی محفل ہے یہ عاجی صاحب کی محبتیں شبکتیں کہ اتنی محبتیں اطا فرماتے ہیں پیار کرتے ہیں ان کی لجفالی ہے یہ ہمارا بڑا قدیمی رشتہ ہے دعا کریں اللہ تعالی اس رشتے کو تعدم آخر قیم و دہم رکھیں یہ خلوص اور محبت کی جو رشتے ہوتے ہیں اخلاص فرم اپنی جو رشتے ہوتے ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوتے یہ ہمیشہ قیم و دہم رہتے ہیں تو ہمارے میمان نکیب ہمارے شہنشاہ نکابت دنیا نکابت کا عظیم نام عزیزم محمد بلال فاروق صاحب تشریف لائے اور اپنی نکابت سے محفل کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد پھر پہلے اسوے معمول دعا حاجی صاحب کے والدین مرہومین جملہ خاندان کے مبران جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لئے اسالے سواب کر کے انشاءاللہ بقیدہ طور پر ہم محفل کا آغاز کریں گے عزیزم بلال فاروق محفل کو آگے پڑھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلا سید الابیاء والمرسلین وعلا آلہی وصحبہ اجمائی ان اللہ وملائکتہ یسل عن النبی یا ایہا اللزین آمنو صلو علیہ و صلیم تسلیم عبادت کیجئے کوئی زبا خموش نہ رہی باواز بلند آقے نعمت کی بارگاہ میں حدیعہ درود و سلام کا نظرانہ اس محبت اور عقیدت اور اس کیفیت کے ساتھ کہ مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے ہر مومن کا رزق انوکھی عدا سے آتا ہے اور پڑھتے ہیں جب ہم آل محمد پر درود تو یاد رکھو جواب در مصطفیٰ سے آتا ہے باواز بلند آخر تک سٹیج سے لے کر محبت کے ساتھ اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وصلی وصلی علیہ ان کے در پر قیام کافی ہے ان کے در پر قیام کافی ہے ہم پر اتنا انام کافی ہے صبح محشر تمہیں مبارک ہم کو تیوہ کی شام کافی ہے اور یہ بتلاتے ہوئے آگے بڑھے ارے مجھ کو میرا امام کافی ہے ارے لاک اپنا سلام کچھ بھی نہیں ان پر رب کا سلام کافی ہے السلام وصلا وصلا سیدی یا رسول اللہ وعلا آل کاب اصحاب کا نور بن نور اللہ اللہ رب العزت کی ذات پاک کی لطف وعیسان جس نے اپنی بندگی اور محبوب کی غلامی ہم سب سر فراز فرمایا اور مختصر سے زندگی میں ایک مرتبہ یہ لمحات عطا فرمائے کہ اس کے محبوب کی روحانی وجدانی کیا پاور محفلِ بلادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مجھ سمیت ہم سب کو یہاں آج حاضری کا شرف بخشہ دعا ہے مالکِ کریم ہم سب کا آنا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی پاک اور بلند بارگاہِ آلیہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے اس ہماری کاوش کو ہمارے لئے بخش کا ذریعہ بنا دے ذرا پیار سے بولیں سارے آمین اللہ تعالیٰ کا بے پایا لطف احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی ہمیں بنا کر بھیجا اور یہ بالخصوص اس کی خاص تو بھی خاص سے ہی ہے کہ ہم اس کی محبوب کے امتی ہیں الحمدللہ ارسال کی طرح اس سال بھی شایعہ نشان ہمارے انتہائی مشفیقوں میں عربان مکاری صاحب تعارف فرما رہے تھے اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس الفاظ کم ہیں اور ان کا تعارف جو ہے وہ کئی بڑا ہے میرے مراد پیکرے اخلاص محبت رونکے محابلے علی سنت حردل عزیز شخصیت جو حضور کے ناد خان حضور کے ناد خانوں سے حضور کے ناد سے بے پناہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ یہاں اس دیرے پر آنے والا ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ ہمیں تو یوں ہی لگتا ہے کہ ہم اپنے گھر سے آئے ہیں اور ادھر اپنے گھر آگئے ہیں کمال شکت میری مراد انتہائی مخلص رفلہ محترم دناب چودری محمد یوسف صاحب آپ کو بہت مبارک بات اور جتنے بھی رفقہ ہیں آپ کے آپ سب کو دلی مبارک بات ہے کہ ارسال کی طرح اس سال بھی عظیم و شان محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج آپ نے نکات کیا دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کا یہ محفل سجانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جتنے سٹیج پر اور پنڈال میں احباب دور و ندویق تشریف فرما ہے میں آپ سب کو اپنی جانب سے کیونکہ میں بھی کوئی مہمان نہیں الحمدللہ میرا بھی اپنا ہی گھر ہے کیونکہ اسی گھر کی بدولت تھی یہ بلال فاروق آج بلال فاروق ہے اسی گھر کے ایک پرزند میری مراد پیکر اخلاس مبت بھائی چودری اکیل عباس حیدر صاحب اب الحمدللہ مجھے اس فیلڈ میں لائے اور جس طرح والدین کا کام ہوتا ہے بچے کو سکول تک چھوڑانا لیکن آگے استاد کا کام ہے اسے پکڑ کر انگلی چلا کر ساتھ چلانا تو میں اپنے آپ کو بڑا کچھ نصیب سنجھتا ہوں کہ ایسے بھائیوں کا سایہ میسر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بھی علم و عمل میں برکتیں اور ترقیتہ فرمائے میرہور پیارے بھائی چودری سوہیل رضا خان ساتھ آپ کے بھی محبتیں سالہ سال ہمیشہ جہاں بھی آنا ہوتا ہے محفل ملاد میں چکوال میں ساتھ رہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی چوکاوش ہے وہ اس کو اپنی بارگاہ آلیہ میں قبول و منظور فرمائے جیسا کہ اب آپ کو علم ہے کہ آج کی یہ پینتیسویں سالانہ محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ احسال سواب محترم جناب والدین چودری محمد یوسف صاحب کے والدین محترم جناب محمد رضا صاحب محترم جناب چودری فتی خان صاحب محترم جناب چودری ریاض حسین صاحب محترم جناب علام متضا صاحب اور محترم چودری خوابت حسین صاحب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان مرہومین کے صدقے ہم سب کے بھی حالوں پر رحم کرے اور اس محفل پاک کا صدقہ مرہومین کے درجات بلند فرمائے اور جتنے احباب تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کا صدقہ تمام مرہومین کی جو ہے بکشی شو مفت فرمائے حضور کی محفل میں آنے والا مہمان ہر مہمان ہمارے سارے جی یہ جو اہل سٹیج جو حباب لنگر شریف جو بھائی کھانا نہیں کھال جو لنگر کے لئے رہ گئے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اندر آپ حباب کے لئے بسی لنگر شریف کا تمام کیا گیا ہے آپ لنگر شریف کر لیں جتنے بھی مہمان جلوہ گر ہیں آپ سے گزارش ہے اور یہ گزارش ہے میری جو باہر عباب تشریف فرما ہے اس انتظار میں کہ محفل پاک کا باقاعدہ آغاز ہو آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ پنڈال میں تشریف فرما ہوں تاکہ محفل پاک کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر حسن دیا جا سکے اور اندر بھی جو عباب ادھر سٹیج کے پیچھے بیٹھے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر لنگر شریف کر لیا ہے تو جلد جلد پنڈال میں تشریف فرما ہوں تاکہ اللہ رب العزت کے بابرکت اور لا رائب کلام پاک سے آج کی اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز ہو ہر سال کی طرح اس سال بھی ہماری کشبختی کے ہماری آج کی محفل کی صدارت اور سرپرستی محترم جگر گوشائے پیر خاکی شاہ پیر طریقت رابر شریعت پیر محمد محمود مستوار کلندر سجادہ مشین آستانِ عالیہ مخدوم پر شریف انشاءاللہ آپ کی ہوگی اور ہر سال کی طرح اس سال بھی اللہ رب العزت نے حضور کی نات اور حضور کے ذکر کے صدقے جنہیں بے پناہ عزتوں سے نوازا میری مراد محترم جناب قاری صفدر علی چشتی صاحب انشاءاللہ محفل پاک کا آغاز فرمائیں گے اور میں انشاءاللہ ایک ہی حاضری ہے اس کے بعد ہمارے آج کی اس محفل کے مہمان نقیب شہن شاہ نقابت استاد محترم صفدر علی محسن صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں انشاءاللہ بقاعدہ طور پر آپ بھی محفل میں جلوہ گر ہوں گے اور محفل کو بضابطہ جو ہے وہ حسن دیں گے آئیے تمام تر ابتدائی اور تمہیدی کلمات کے بعد محفل پاک کے بقاعدہ آغاز کی طرف چلتے ہیں چار حمدی آشار پیش کر کے انشاءاللہ تلاوت اکلام پاک کے لئے میں ملتمیس ہو جاؤں گا جن کی توجہ ہے ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ حضور کے ذکر میں جو جتنا خوش بیٹا ہے اتری محبت سے پکارے سبحان اللہ حضور کا ملال ہے اور میرا عقیدہ بھی ہے انشاءاللہ چھے مصرے حمد بھی ہوگی اس میں نات بھی ہوگی اور انشاءاللہ منقوت بھی پیش کر کے میں مائک صفدر علی چشتی صاحب کے حوالے کر رہا ہوں لیکن اگر بات پسند آ جائے تو محبت سے آپ نے کیا کہنا ہے یہ محفل اسحالِ سواب کی محفل ہے تو آپ جو سبحان اللہ ماشاءاللہ بکاریں گے وہ انشاءاللہ مجموعا ہم آخر میں جب دعا کریں گے تو آپ سب کی طرف سے بھی مرہومین کو اسحالِ سواب جائے گا اور کیا پتا کس کے موں سے نکلی سبحان اللہ آج قبول ہو اور کسی ایک کے صدقے آج سب کی بخشش ہو جائے سارے ایک مرتبہ جو حضور کے ذکر میں آکے جتنا خوش بیٹھا ہے اتنے محبت سے پکارے سبحان اللہ آئیے میں چھے مصروں سے اپنی نوکری کا آغاز کر رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ملا تمہید میں کالی صاحب سے ملتمیس ہو جاؤں گا پڑتا ہوں میں توحید کے اصحابِ حمیدہ توجہ ہے ایل سٹیج احباب بھی اور سامنے پر انڈال میں جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں پڑتا ہوں میں توحید کے اصحابِ حمیدہ لکھتا ہوں امامت کا رسالت کا کسیدہ پڑتا ہوں میں توحید کے اصحابِ حمیدہ لکھتا ہوں امامت کا رسالت کا کسیدہ اور اجلا ہے ولایت سے میرے من کا جریدہ اے اہل جہاں آؤ سنو میرا عقیدہ کیا کہ بس دہر میں ایک فیصلہ ایک بات یہی ہے نہ دوسرا اللہ نہ محمد نہ علی ہے بس دہر میں ایک فیصلہ ایک بات یہی ہے نہ دوسرا اللہ نہ محمد نہ علی ہے میں التماس گزار ہوں آپ کی محبتوں میں پخر القرہ زینت القرہ کاری محمد صفدر علی چشتی صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خوبصورت انداز میں دلاوتِ قلام پاک سے آج کی اس روحانی وجدانی محفل پاک کا بقاعدہ طور پر آغاز فرماتے ہیں آمد مصطفی حضرین مکرم جس طرح کے پہلے میں نے مزارش کی ہے کہ الحمدللہ یہ چودری محمد یوسف صاحب ان کی محبتیں ہیں ان کا پیار ہے یہ ہمیں اتنی عزتوں سے نوازتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ تادیر اس گلشن پر قیم و دہم رکھے اللہ تعالی ان کی نسلوں میں بھی ان کے لیے ان کی اولادوں کو ان کی نسلوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے تو حسبِ معمول چونکہ تلاوت سے اس محفل کا آغاز ہوتا ہے اور چودری صاحب کا جو معمول ہے جتنے فوت شدگان ہیں حاجی صاحب کے والدین مرہومین یا جملہ جو خاندان کے چودری صاحب کے لوحیقین دنیا سے چلے جا چکے ہیں ان کے لیے سال سواب کر کے اس کے بعد انشاءاللہ بقیدہ طور پر ہوں محفل کا آغاز کرتے ہیں میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ فاتح شریف تین مرتبہ سورہ اخلاص شریف اور آخر دروس شریف پڑھ کے ملک کریں دعا کریں پھر اس کے بعد محفل کا بقیدہ طور پر آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین رب العالمین رب العالمین رب العالمین آج کی ہماری محفل کے مہمان خصوصی ہر دل عزیز شخصی محسن چکوال تیکر اخلاص محبت چکوال کی جان چکوال کی شان چکوال کی آن چکوال کیاں محفل 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 میری مراد محفل سردار غلام عباس خان صاحب آپ ہماری بسم کے اندر تشریف لہے میں چوالی صاحب کی طرف سے آپ کے بچوں کی طرف سے خاندان والوں کی طرف سے آپ کو خوش حمدید اللہ تبارک ابتالہ آپ کا سایہ تعدیر اہلیان چکوال پر قیم و دہم فرمائے آپ حقیقی معنوں میں محسن چکوال ہیں چکوال کے لئے آپ کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں آپ سب احباب بہو بھی جانتے ہیں کہ انتھق سردار صاحب نے اپنے ڈسٹرکی ترقی کے لئے اپنی ساری لائف ساری زندگی قربان کی وقف کی اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خزری عطا فرمائے آپ کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ کے اخلاص میں برکتیں عطا فرمائے تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ الحمد شریف تن دفعہ کل شریف پڑھ کی میرے مل کریں اس کے بعد دعا کرتے ہیں اور محفل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دین ایہ نعمد و ایہ نستعی اہدن صراط المستقیم صراط اللہ انعمد علیہ غیر المظلوب علیہ والضال آمین جتنی دوست احباب نے کلام پاک پڑھ کر پڑی ہے تمام دوست احباب میرے مل کر دے اس کے بعد دعا کر قبلت جمعہ آمین الحمدللہ رب العالمین و العاقبت للمتقین الصلاة والسلام و علی سید الانبیاء والمرسلین کریم پروردگار آج کی یعظیم و شان خوبصورت 35 سالانہ محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اخلاص اور محبت کے ساتھ کریم پروردگار تیرے محبوب کے ملاد کی خوشی میں حاجی صاحب نے اس محفل پاک کا اتمام و انسلام کیا کریم پروردگار اپنی بارگاہ لا یزال کے اندر اپنے حبیب کی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کریم پروردگار اس محفل پاک کا سواب جتنی بھی کلام پاک میرے مل کی ہے دوست احباب نے پڑھ کر مل کی ہے اکیس قرآن پاک پڑھے گئے ہیں احت کریمہ کا ختم شریف پڑھا گیا ہے صورت یاسین شریف کا دروت شریف کا کریم اس جملہ کلام پاک اپنی بارگاہ لا یزال کے اندر قبول و منظور فرما کریم پروردگار اس تمام جملہ کلام پاک کا سواب ذکر و اذکار کا سواب اس محفل پاک کا سواب اس احتمام و انسلام کا سواب امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ ناز کے اندر حدیتاً توفتاً نظرانتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ کی تفیل جتنے بھی پیغمبر علیہ السلام صحابہ اکرام اولیاء اکرام شہدائے اکرام تابعین تبتابین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین آپ کے ازواج متحرات آلِ بیت اتحار شہدائے بدر شہدائے اہد شہدائے ہنین شہدائے کربلا ایمہِ مجتہدین ایمہِ معصومین مجتہدین مفسرین محدثین محققین غوث کتب عبدالولی سلسلہ آلیہ چشتیہ قادریہ نقشمندیہ سروردیہ مججدیہ حشمیہ کلندریہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ایمان کی سلامتی کے ساتھ جو اس دار فانی سے رخلط فرما چکے ہیں کریم پروردگار تمام کی روحوں کو اس کا سواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما بالخصوص الہاج چدری محمد یوسف صاحب نے اپنے والدین مرہومین مغفورین کے لیے اپنے خاندان والوں کے لیے اس محفل پاک کا جو احتمام و انسلام کیا ہے کریم پروردگار اس عظیم و شان محفل پاک کا سواب اکیس قرآن پاک جو پڑھ کر مل کیے گئے ہیں میرے اللہ ان کا سواب اعتِ کریمہ کی ختم شریف پڑھے گئے ہیں درود شریف سورج یاسین شریف کی جو کلام پاک پڑھ کر مل کی گئی ہے دو صاحباب نے پڑھ کر مل کی ہے کریم پروردگار اس تمام جملہ کلام پاک کا سواب اس محفل پاک کا مرحوم و مغفور محمد ریاض مرحوم و مغفور چودری فتح خان مرحوم و مغفور چودری مرتزا مرحوم و مغفور چودری سخاوت مرحوم و مغفور میرے اللہ ان تمام مرحومین کی روحوں کو اس کا سواب پیش کرتے ہیں قبول و مردور فرما کریم پروردگار ان تمام مرحومین کی روحوں کو اس کا سواب پہنچا کے ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرما کریم پروردگار ان مرہومین کی بخشش فرما کہ ان کے درجات کو بلند فرما اپنے جوارے خاص میں ان کو جگہ عطا فرما اپنے محبوب اور مقرب لوگوں میں مغفور لوگوں میں شامل فرما کریم پروردگار جس طرح ہر سال چوری یوسف صاحب اپنے ان مرہومین کو یاد رکھتے ہیں میرے اللہ ان کی روحوں کو تسکین پہنچانے کے لیے اس وسیع و عرید محفل کا احتمام و انسرام کرتے ہیں اس محفل کا احتمام و انسرام کرتے ہیں میرے اللہ حاجی صاحب کے احتمام و انسرام کو ان کے حق میں قبول فرما کے ان کے والدین مرہومین ان کے خاندان والوں کے حق میں قبول فرما کے ان کے درجات کو بلند فرما میرے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سمباغ بنا کریم پروردگار اس محفل کے اندر دور و نزدیک سے جو بھی چوزری صاحب کی دعوت پر محبت بری اس دعوت پر تشریف لاتے ہیں سب کو قدم بقدم مجرحظیم اطاف فرما ان کی سعادتوں سے مالا مال فرما میرے کریم پروردگار آج کی اس بزم کا صدقہ اس محفل پاک کا صدقہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کریم پروردگار ہماری تکسیرات کو خطاؤں کو لگدشوں کو معاف فرما بالخصوص ہمیں اسے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں کریم پروردگار ہم سب کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما جن کے والدین زندہ ہیں کریم پروردگار ہمیں اپنے ماں باپ کی رضا نصیب فرما اپنے ماں باپ کی تابداری نصیب فرما اپنی آقبت کی فکر ادا فرما توشہ قبر توشہ حشت تیار کرنے کی توفیق ادا فرما کریم پروردگار ہماری اس جوڑی کو جوڑی یوسف صاحب سردار عباس صاحب میرے اللہ میرے ان بھائیوں کو اسی طرح ان کے اس خلوص اور محبت کی رشتے کو تعدم آخر قیم و دیم فرما ان کی نسلم تاکہ یہ رشتے قیم و دیم فرما میرے اللہ ہماری اس جوڑی کی خیر فرما میرے اللہ ہر میدان میں ان کو کامیابیوں سے ہم کنار فرما آجی یوسف صاحب کے اس بلچن کو عباد و شاد فرما ان کا سایہ تادیر اپنے بچوں پر اس بلچن پر قیم و دیم فرما حضرین کی تمام دل کی جائد حاجات نیک تمنہ ان نیک مقاصدوں کو پورا فرما جو بیمار ہیں دوستہ حباب نے دعا کے لئے کہا میرے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل آتا فرما میرے اللہ جو جس پریشانی کے اندر تکلیف کے اندر مبتلا ہیں کریم آج کی اس خلصورت محفل پاک کا صدقہ میرے اللہ سب کی پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور فرما جو جو دل میں جائد حاجات نیک مقاصد رکھتے ہیں میرے اللہ سب کی حاجات کو مقاصد کو پورا فرما کریم پروردگار اس ملک پاکستان کی خیر فرما اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا اللہم ربنا تقبل منا انکم تصمیع لالیم وتبع لینا انکم تتواب روحیم وصل اللہ تعالی لعا رسول محمد وعالی وصحاب امین برحمت اللہ ایسا بیدان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَا اُنزِلَتْ سُورَتُ نَظَرَ بَعْضُمْ ہل يراکم من أحد ثم من صرف صرف اللہ صرف اللہ قلوبہم بیانہم قوم لا یخقاہوں لَقَدْ جَاءَكُنُ رَسُولُ 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 حریص حریص علیہم بالمؤمنین روح رحیم روح لقد جاء رسول من أنفسكم عزیز عليه ما عمدتم حریص 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 علیہم بالمؤمنین روح روح رحیم حریص حریص اللہ حریص حریص موسیقی 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 اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 لا موسیقی 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 سبحان اللہ 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 سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ بسم اللہ 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 سبحان اللہ 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 عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت ہے کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت ہے کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا اور غرور غروروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتے پہ دل خدا دے غروروں کا ٹوڑ ڈالا لگا کے ماتے پہ دل خدا نے وہ کال رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا وہ کال رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا اور نبی تو سائم سبی ہے عالی ہے رتب سب کے عظیم بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا بلال آیا کمال آیا نہیں کوئی اوقاتی اوقن ہار دی جے ہو جائی وی ہاں میں ہاں سرکار دی جے ہو جائی وی ہاں میں ہاں سرکار دی نہیں کوئی اوقاتی اوقن ہار دی جے ہو جائی وی ہاں میں ہاں سرکار دی اوہ لہرہ بیرہ ہو گئی گھر ویچ میرے لہرہ بیرہ ہو گئی گھر ویچ میرے جد میں کی تینوں کری سرکار دی جد میں کی تینوں کری سرکار دی جے ہو جائی وی ہاں میں ہاں سرکار دی جے ہو جائی وی ہاں میں ہاں سرکار دی 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 آقا بھخ جے ہے تیرے دیدار دے آقا بھخ جے ہے تیرے دیدار دے ہائے کدا کرمتی سے میڈا چنر کدا کرمتی سے میڈا چنر بھی کدا شہر مدیشنا گھمسا لا دید جناب تیروں زیتے ول خوش تیسا ول گھمسا کیسا کا بھخ جے ہے تیرے دیدار دے بھخ جے ہے تیرے دیدار دے اور جنا تیرے دردیں ٹکڑے کھالے یا رسول اللہ جنا تیرے دردیں ٹکڑے کھالے گلوں کرتے نے ورشوں پار دی جے ہو جائیں بھی ہاں میں ہاں سرکار دی اور آخری کلام کا یہ آخری شیر ہے کہ منگتے آمچ ہے کھڑا جبریلوی اس بادشاہ کے دربار کا اندازہ لگائیں کہ منگتے آمچ ہے کھڑا جبریلوی مگتے آمچ ہے کھڑا جبریلوی مگتے آمچ ہے کھڑا جبریلوی مگتے آمچ ہے کھڑا جبریلوی شان وے کھو سون دے دربار دی شان وے کھو سون دے دربار دی ستا بہار مولا دی اس باہے ایک دے خزانہ آوے مومن فیض ہزاران دائیں ہر بکا پھل کھاوے یا رسول اللہ آقا آل اولاد تیری دام اگتا آل اولاد تیری دامنگتا میں کنگال زیانی پاؤں خیر آج آپ نے منگتے آتا ہی صدقہ شاہ جیلانی قدر اولاد داما پیو جانے کی جانن لوک بگانا قدر حسین لا فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نانا پاؤں خیر آج آپ نے منگتے آتا ہی صدقہ شاہ جیلانی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حنین الرعوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اما بن نعمت ربکا فحدث صدق اللہ العظیم حاضرین اگرامی قادر محفل کیونکہ باز آبتہ شروع ہو گئی ہے آلیڈی میرے عزیز اور ہمارے بہت بسم اللہ اور آج کے معاون نقیب ہیں میرے بڑے عزیز شاگرد ہیں محمد بلال فاروق انہوں نے کیونکہ محفل کا آغاز کر دیا تو اب زیادہ جو ابتدائی اور رسمی باتیں ہوتی ہیں موقع نہیں ہے درود شفت میں بھی ارز کرتا ہوں آپ بھی ساتھ پیش کیجئے سارے درود خان بن کر آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری لگواتے ہیں اور مختصر سے کلمات کے بعد انشاءاللہ ہم نشست کا سلسلہ باز آبتہ آگے بڑھاتے ہیں کوئی لب خاموش نہ رہے کوئی زبان چپ نہ رہے سب کے سب درود خان بن جائیے پڑیئے سل اللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسَلْمَ اللہ وَسَلْمَ میں نے دعوت تو آپ کو بھی دی تھی لیکن آپ نے قبول نہیں کی یہ الگ بات ہے چلیں میں پھر سے دعوت پیش کرتا ہوں پڑھنے کی یہ سارے نوجوان بیٹھے ہیں اللہ آپ کے نصیب بھی درود کے ساتھ کی اچھے کریں اپنے سینے سے آواز نکالیں اور مل کر حضور کی بارگاہ میں پیش کریں پڑیئے سل اللہ علیکہ خدا آیا بحق بنی فاطمہ جو سورہ کوسر کی کچھ تفسیر رہ گئی تھی بیان کرنے میں وہ میں ان چار مصروں میں کر رہا ہوں انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی جو انہ آتینہ کل کوسر سے چلی تھی اب یہاں پہ مکمل ہو جائے گی اور ہمارے عقیدے کا ایک پورا باپ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا شہزاد بھئی خدا آیا بحق بنی فاطمہ بنی فاطمہ کبر کولِ ایمان کونی خاطمہ آپ اس پر آمین گئی ہے اور دعا کریں کہ اللہ کرے جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے ہی اللہ کر دے خدا آیا بحق بنی فاطمہ کبر کولِ ایمان کونی خاطمہ اگر دعواتم اگر دعواتم رد کونی ور قبول اگر دعواتم دعواتم رد کونی ور قبول اگر دعواتم رد کونی ور قبول رد کونی ور قبول منوں دست و دامان آلِ رسول اگر دعواتم اب بڑی عقیدت سے آپ پڑیئے سارے لوگ پڑیئے صلی اللہ علیہ حاضرینِ گرامی قدر بتیسویں سالانہ محفلِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کمال جائیے ہمارے ہاں اٹھارام بیس سال کی عمر سردار صاحب ایک نسل کی عمر ایک جینریشن جو ہے وہ بیس بائیس حد پچیس سال کی ہم کہلاتے ہیں تو گویا یہ دو نسلوں کے برابر اب تو نات کی اس مجلس کی عمر ہو گئی ہے بتیس سال کے بیٹھے یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بتیس سال کے نہیں ہوں گئے تو یہ اللہ کے فضل سے محفل کی عمر جو ہے وہ بتیس سال ہو گئی ہے سبحان اللہ تو اللہ تعالی یہ شباب قائم رکھے اور چودری محمد یوسف صاحب جو ہمارے بڑے کریم میں ازبان ہیں اور خدا گواہ ہے اس بات کا شہداد بھائی آپ بھی اس بات کی تائید کریں گے آپ سارے پاکستان میں جاتے ہیں پاکستان سے باہر کی چلیں ابھی مثال نہیں دیتے کیونکہ کلچر کا ایک ڈیفرنس ہوگا لیکن ہمارے ہاں پورے پاکستان میں شہداد بھائی کا تو بہت کسوت سے آنا جانا ہوتا ہے میرا بھی کہیں کہیں بہرحال آنا جانا ہوتا ہے یہ بلا مبالغہ میں یہ بات اپنی محبت کے جذبوں کے مطابق کر رہا ہوں اور یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات ہمارے لفظوں کو کسی اور سنس میں لیل گیا جاتا ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ مزبان سے کچھ زیادہ پیسے نکلوانے کی ایک ضرورت کر رہے ہیں میں نے صاحب بات کر دیئے تاکہ کوئی گنجل نہ رہے اس کے اندر ہمارے ہاں یہ سوچہ جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے حالانکہ کسی� peso کے بارے میں سردار صاحب کی بلا ہمارے میرمان میں جب بھی ان کا کھلا ہوا شہرہ جہار دیکھتا ہوں مجھے بڑی تمانیت کا حساس ہوتا متat پیری میں کسی نے جوان آدمی دیکھنا ہو تو سردار غلام آباز صاحب کو دیکھیں میں سمجھتا ہوں پیری میں اس عمر میں کسی نے جوان جذبوں والا کمٹمنٹ والا آدمی دیکھنا ہو زندہ جذبوں والا آدمی دیکھنا ہو تو وہ ان کو دیکھیں آپ انسپائریشن پائیں گے میں نے میں حالکہ مجھے کبھی اتفاق نہیں ہوا ان کے پاس کسی الگ بیٹھک میں بیٹھنے کا گفتگو کرنے کا ڈائیلوگ کا یا بہت زیادہ وقت نہیں ملا ایک سال بعد ٹھیک اسی جگہ حضور کے ذکر کے صدقے موقع ملتا ہے لیکن وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ سیانے لوگ جو ہیں وہ پوری دیکھ نہیں کھا کے دیکھتے اس کے دو چر دانے نکال کے دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھ کا ذائقہ کیسا ہے چابل پکی ہوں گے یا نہیں تو ہمیں اللہ کے فضل سے یہ سہولت اللہ نے دی ہے کہ بندوں میں بیٹھ کے بندوں کی آبزرویشن کا پتہ چلتا رہتا ہے ہم نے ان جیسے بزرگوں سے ہی سیکھایا تو یہاں سب سے بڑھ کر جو چیز ہمیں انسپائر کرتی ہے وہ اپنائیت ہے یہاں غیریت نہیں ہوتی اور ہمیں قرائے کے ناتخان اور قرائے کے نکیب نہیں سمجھا جاتا رنٹے نگابت بھی ہوتی نا آج کل رنٹے ناتخانی بھی ہوتی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں لاہور سے اپنے گھر سے چلا ہوں اپنے گھر آگے ہوں غیریت نہیں ہوتی اور جس چیز کی طلب ہوتی ہے کھانے کی لنگر کی چائے کی کہوے کی وہ اسی طرح مل جاتا ہے جیسے گھر میں ہم حکم چلا گئے مگوا لیتے ہیں چیزیں یہ میری صرف محبت ہے جو میں نے پیش کر دی ہے دوسری دوستوں کا جواب دے ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہی ان میں سے کوئی بندہ مجھے دے نہیں سکتا کہ مجھے دینے والے نے خود بہت کچھ دیا ہوا ہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ چودری صاحب دے سکتے ہیں سردار صاحب دے سکتے ہیں کاری صاحب شہزادہ نیر صاحب یا پورا یہ جو زوامہ بیٹھے ہیں پورے تھوہ بہادر کے یہ اپنے مرضی سے کچھ دے سکتے ہیں نہیں یہ ہماری شکل دیکھ کے نہیں دیکھتے یہ مصطفیٰ کی ذات دیکھ کے دیکھتے ہیں ان کو پیار کسی بندے پر اسی وقت آتا ہے کہ جب وہ مصطفیٰ کریم کی شان اچھی بیان کرتا ہے نہ کسی کی شکل نہ اکل نہ کردار نہ تعریف نہ پروفائل اور نہ کچھ اور ہمارے پاس ہیں بھی نہیں یہ چیزیں حضور کے ذکر کا اور ان کی محبتوں کا آسرہ ہے اللہ چودری صاحب کو ان کے پورے خانوادے کو سلام آتا رکھیں موسیل چکوال الحاج غلام عباس صاحب کی بلتشیف فرما ہے ہم نے ان کی محبت کی گواہی کیا دینے ہی ہم تو آپ لوگوں سے سن کے پتا چلاتے ہیں کہ چکوال کے لوگوں پر ان کی بڑی نیکیاں ہیں اور جو خلق خدا کے خدمت کرتا ہے حقیقتاً وہ دلوں پر راج کرتا ہے بادشاہ وہ نہیں ہوتا جو پانچ سال کے الیکشن میں جیت جائے اور اگلے الیکشن میں ناکام ہو جائے یا الیکشن سے سیدھا جیل میں جلا جائے بادشاہ وہ ہوتا ہے جو کئی نسلیں گزرنے کے باوجود بھی دلوں میں اپنی جگہ برقرار رکھتا جس کی دلوں پر حکمرانی ہوتی ہے وہ بادشاہ کہلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حکمرانوں کو بھی سلامت رکھے بھائی سوہیل رضا صاحب بڑی مبارک بات بڑی مہربانی ہے آج میری نکابت کے وقت بھی آپ بیٹھے ہیں مجھے وصلہ ہو گئے کہ آپ بھی سن رہے ہیں کیونکہ انتظامی امور میں ہوتے ہیں آخر میں کہیں آکے جس طرح چاند بدلی سے نکلتا ہے تو نظارہ کروا کے چلے جاتے ہیں بھائی اکیل عباس صاحب کو مبارک بات اور آپ کے پورے خانوادے کو جو اسے مبارک بات دو تین کتات اور پھر شہزاد بھائی کی طرح پڑھتے ہیں میں اب بھی کھانا کھا رہا تھا جو اسے باتیں لنگر کر رہا تھا تو ایک نوجوان ہے غالبان آپ کی فیملی کا محمد یعقوب ہے ان کا نام غالب وہ آتے ہیں مجھے کہلیں گے جی وہ ایک کتا آپ نے پچھلے سال پڑھا تھا دوکٹر رہاتین دوری کے ردیف میں تو آپ بسم اللہ اگر اس سے کر دیں تو بڑا خوشی ہوگی میں کہ اچھا بیٹے میرے ذہن میں رہ گیا تو میں اس سے شروع کروں گا شہزاد بھائی آپ سے بھی دعا لیتا ہوں زمانے میں جسے کاغذ کلم دونوں میں یسر ہوں اب میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں آپ نے بڑا آرام کر لیا ہے آپ ذرا کرسیوں میں بیٹھ کے ویسے بھی بندہ ذرا چودری چودری ہو جاتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے نیچے بیٹھ کے ذرا اور کیفیت ہوتی ہے لیکن میں آپ کے لیے محبت کے لیے دو مشرے سردار صاحب کی اجازت سے یہ کہوں گا کہ یہ کرسیوں پہ بیٹھنا دیچے بیٹھنا سٹیج پہ بیٹھنا یہ صرف ذمہ داری کا فرق ہے اور اس میں فرق سٹیج پہ بیٹھا کوئی بندہ بڑا نہیں ہو جاتا نیچے بیٹھا چھوٹا نہیں ہو جاتا آپ قربان جائیے اپنی قسمت پر میرے کریم آقا چودہ سو سال پہلے جب اپنا دربار لگاتے تھے حسان کو ممبر پر بیٹھاتے تھے خود فرش زمین پر بیٹھتے تھے آپ یقین کریں آپ دس موچ اونٹا سٹیج بٹھا یہ لگا دیں ہم پندرہ منارے پاکستان پر ہمیں بٹھا دیں ہم پھر بھی صحابہ کی سنت ادا کرنے کے قابل ہوں گے آپ لوگوں کے بختوں پر قربان جائیے کہ آپ بیٹھے نیچے ہیں تو آپ بڑھے ہیں حقیقتا یہ ذہن میں رکھیے گا سعادت اور خوشبختی کے میدان میں آپ بڑھے ہیں کہ آپ آقا کی سنت ادا کرتے ہیں ویسے ہمارے بڑوں نے سردار سامنہ میں یہ سکھایا تھا کہ دردمندوں سے نہ پوچھو کے کدھر بیٹھ گئے دردمندوں سے نہ پوچھو کے کدھر بیٹھ گئے ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے اب آئیے میرے لفظوں کے ساتھ ملیے تاکہ اختصار سے آگے بڑھ جاؤں زمانے میں جسے کاغذ کلم دونوں میسر ہوں وہ کاغذ اور کلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے میں آپ کی تبجھو چاہوں گا چوتھے مصرے پر آپ نے بولنا ہے میں خاموش ہوں گا زمانے میں جسے کاغذ کلم دونوں میسر ہوں وہ کاغذ اور کلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی اللہ آپ کو سلامت رکھے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کا ہیں مجھے پتا چلے کہ میرے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں میں پھر ارز کرتا ہوں آپ سبحان اللہ کہیے زمانے میں جسے کاغذ کلم دونوں میسر ہو وہ کاغذ اور کلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے یہ نوجوان ہیں جنہوں نے مجھ سے کہا کہ یہاں سے شروع کی جائے گی دو قطع طور اور اسی پر ختم کروں گا شہداد بھائی آپ کے مطلب کا قطع ہے سردار صاحب کبلہ ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں ہم بڑے صرف حضور کی غلامی کی وجہ سے ہیں جو جتنا مرضی کائنات کا بڑا چودری ہے اگر اس کو میرے آقا قبول فرمائیں گے تو حقیقتاً چودری وہ ہے سرکار کی بارگاہ میں چودری وہ ہے جو وہاں پسندیدہ ہو جاتا ہے سنیے رسول پاک کی جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے اگر آپ کا دل راضی ہوا ہے تو آپ سبحان اللہ کہہ دیں بس میں تھوڑا تھوڑا رومائنڈر دوں گا لیکن آپ پہ کوئی لسانی تشدد نہیں کروں گا میں بس ریمائنڈر ہلکہ ہلکہ تشدد کرنا مقصد نہیں ہے محبت والوں کی محفل ہے رسول پاک کی جیسے میں سٹیج والوں کو بھی چاہوں گا کہ وہ بھی ذرا محبت سے شامل ہو جائیں کبلہ آپ سے بھی رسول پاک کی جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے میاں ناتے نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے اگلا مصرہ آپ کا دل چیر دے گا اور آپ بے اختیار سبحان اللہ کہیں گے رسول پاک کی جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے میاں ناتے نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے نبی کے نام لے واہ ہیں نبی پر جان دے دیں گے نبی کی جان سے پڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے نبی کے نام لے واہ ہیں نبی پر جان دے دیں گے نبی کے نام لے واہ ہیں نبی پر جان دے دیں گے نبی کی جان سے پڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے آخری قطع یہ آپ کے مطلب کہ ہے ہم حسینی ہمیں سر کٹانا آتا ہے ہمارے پاس یہ زیدانہ چال تھوڑی ہے جس کو خوشی ہوئی وہ محبت سے زبان لگا ہم حسینی ہمیں سر کٹانا آتا ہے ہمارے پاس یہ زیدانہ چال تھوڑی ہے ہم حسینی ہمیں سر کٹانا آتا ہے ہمارے پاس یہ زیدانہ چال تھوڑی ہے میرے حبیب کی مثال دھونڈنے والو وہ بے مثال ہے اس کی مثال دھوڑی ہے میرے حبیب کی مثال جھونڈنے والے وہ بے مثال ہے اس کی مثال تھوڑی ہے بات ختم کر رہا ہوں سمیٹھ رہا ہوں ایک شیر رہ گیا چوئی صاحب سردار صاحب کی بلہ شداد بھائی کی بلا اور میرے ایوان کے معزز لوگ یہ ساری حاضریہ ناد کی تھی اب میں ناد سے منکمت کی طرف ایک شیر میں آنا ہوں اسی پہ میں نے اس کو کنکلوٹ کرنا اور آپ کا سینہ راضی نہ ہو بوجی سے کہتے ہیں نا سادہ لفظوں میں پیسے واپس مول پورا نہیں ہوگا آپ کا سنیئے لیکن توجہ سے آپ نے جس محبت سے نواز ہے اسی سے نوازی کا سردار صاحب چھوڑ کر مجھ کو جا بھی سکتا ہے آپ کہیں کہ ناد سے یہ بندہ کدھر نکل رہا ہے میں نکل نہیں رہا بلکہ کسی اور جگہ داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں چھوڑ کر مجھ کو جا بھی سکتا ہے ایک دفعہ پھر مصر آپ کی سماعت کے حوالے چھوڑ کر مجھ کو جا بھی سکتا ہے یار ہے یارِ غار تھوڑی ہے قربان جائیے آپ کے سننے پہ سدھی کی اکبر دنیا میں ایک ہے بات رضی اللہ تعالی عنہ ورزو چھوڑ کر مجھ کو جا بھی سکتا ہے یار ہے یارِ غار تھوڑی ہے اسی پہ اختفاء کرتے ہوئے دنیاِ نات کی ایک بڑی معروف اور وکی شخصیت ہیں داتا کی نگری لاہور سے ان کا تعلق ہے حضور فیضِ عالم کے صدقے پوری دنیا میں عزتوں محبتوں رحمتوں کے حسار میں رہنے والے خوشبقت ہیں ہم تو انہیں اپنی محبت میں شہنشاہِ مستی کہتے ہیں شہنشاہِ جذب و کیف کہتے ہیں جس طرح ہمیں لوگ خا مخا زبردستی شہنشاہِ نکابت کہہ دیتے ہیں بیسے تو آج کر ہر گری میں شہنشاہِ نکابت تین تین چار چار ہوتے ہیں لیکن بہرحال ان کی محبت ہے تو بہرحال یہ صحیح معنوں میں کیف کے مستی کے اور جذب کی دنیا کے آدمی ہیں جب اپنے کیف میں مستی میں جذب میں اپنا کلام شروع کرتے ہیں تو دنیا و معافی حاصل بے خبر ہو کر بڑی محبت سے اپنے عقیدت نامے نشر کرتے ہیں آپ سب ان سے پیار کرتے ہیں چودی صاحب ان سے پیار کرتے ہیں ارزال ان کو طلب فرماتے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں عالمی شہرت کے آفتہ سنہ خانِ رسول حضور سیدہ پاک اور سیدہ ام البنین کے مبارک در کے خاکروب اور ان کے نقشے کفے پا پر پہرہ دینے والی بڑی خوشبخت شکسیت جنابی الحاد شہزاد انیف مدنی نغمہ محبت کا آغاز کرتے ہیں آپ ایک دفعہ محبت سے ان کے ساتھ دروششف کے ساتھ ہی شامل ہو جائیے گا ایک گاڑی ہے حضور 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 کیونکہ دنیا کو زہمت سے نکالنا بھی نہیں کی ہے ون تری ون گاڑی کا نمبر ہے ایک سو اکتیس یہ گاڑی کا نمبر ہے جن صاحب کی ہو یہ صحیح طریقے سے نہیں لگی کیونکہ دوسرے لوگ اس سے امتحان میں مختلا ہو گئے ہیں تو جس دوسرے کی گاڑی کا نمبر ایک سو اکتیسے ون تری ون تری وہ اپنی گاڑی وہاں سے ہٹا لیجیے کسی اور جگہ اس کو پاک کر دیں بڑی نمازش حضور اللہ بالالمین السلام و السلام و اللہ حبیبہ محمد و علیہ آلہی و عطرتہی و اہل بیتہی و ازواجہی و ذریاتہی و اسخابہی و بارک و سلیم حاضرین سامین محترم آپ سب کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ میں چشتی طبیعت بندہ ہوں اور میرے بچے نا حاجی صاحب صدار صاحب قبلہ یہ بیگ لنگر والا نا مجھ سے چھپا کر رکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یار جب بھی کوئی بات ہوگی نا تو کہیں نہ کہیں یہ حقیقتا یہ چھپا کر رکھتے ہیں یہ میرے تک نہیں آنے دیتے تو یہ میں کئی دفعہ ریکویسٹ کر کر کے کہتا ہوں کہ تھوڑے دے دے یار تو یہ سیدہ سیدہ تیبہ کے صدقے میں ملا ہے اور سب کونی کے صدقے میں ملا ہے بلکل کیا بات ہے اللہ حافظ اور لیکن کیونکہ اب دور پر فطرن سردار صاحب اور داخلی راستے بند ہو گئے ہیں تقریبا اور خارجی راستے کھل گئے ہیں بڑی اچھی بات کیا اور خدا کی قسم حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ داخلی راستے کھولے جاتے اور خارجی راستے بند کیے جاتے ہیں مگر اُلٹ ہو گیا ہے ہم نے اہلِ بیعت کی نوکنی کرتے رہنا ہے اس غلامی کے صدقے ہی ہائے صدقے جاؤں یہ دیکھیں نا ابھی میں گلے کر رہے ہیں تو نظر آ رہی ہے یہ بھی مربانی ہے مالکوں کے گھر کا صدقہ ہے کاری صاحب کمال کیا اور اس کمال میں میرے اس محسن سفدر نے جو کام کیا نا جو ایک چھوٹی سی بات کہی جاتے جاتے بیچ میں کمال کر دیا سورہ کوسر کی تفسیر میں مالک آپ کو عباد رکھے کاری صاحب آپ سلامت رہیں سردار صاحب لیکن مجھے آپ سب سے گلا ہے آپ لگتا ہے قرآن پڑھتے نہیں ہیں اگر پڑھتے ہیں تو صرف پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں ورنہ آپ تو سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے جب سورہ کوسر پڑھی جا رہی تھی آپ پہ تو رقص کی کیفیت ہونی چاہیے تھی کیا خوبصورت سورہ شانِ مصطفیٰ اور شانِ اہلِ پاکِ مصطفیٰ علیہ السلام پیش کی گئی مالک قبول فرمائے بڑی مختصر حاضری میں سوچ رہا تھا پچھلے سال کے میرا مزاج ہی ہو رہا ہے ذرا ذرا تھوڑا سکون سے پڑھنا مشکل ہے میرے لئے لیکن مجھے پھر ایک ایسی محفل میں بلا لیا جہاں سارے سکون والے بیٹھیں نارے تکبیر بس اور کوچھ نہ کرنا مگر میری جریعہ تبییت ہے اندرہ تھوڑا جب مدینہ پڑھ دینا میں تھوڑا پڑھاں گا دس پندرہ منٹ بس سجا ہاتھ اٹھا کے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے تحقیق یہ میرے لئے سفدر بھائیں کی بسم اللہ مینو ڈرنی زوالان دا 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 موسیقی 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 ایک بات صرف ایک بات ایسے ہاتھ اٹھائیں مزہ نہیں لیا آپ نے جب قرآن پاک کی وہ آیت کا خاص حصہ آیا ہے اب چاہتا ہوں ذرا یادہانی ہو جائے ایسے ہاتھ اٹھا کر میرے بڑے میرے بزرگ سید زادے میرے سر کے تاج وہ دعا دے بزرگ ہم سب کو دعا دے یہ جو غلامی ہیں اہلِ بیعت میں ہم نگر نگر گھوم رہے ہیں یہ سادات کے گھر کا صدقہ ہے آپ ہاتھ اٹھا کے رکھئے ہاتھ اٹھا کے رکھئے کاؤسر بھی انی کی ہے جنت بھی انی کی ہے کاؤسر بھی انی کی ہے جنت بھی انی کی ہے سچ بوسو تو اللہ کی رحمت بھی انیکی ہے ہے دو رجوہ یارو جاگیر محمد کی تو شاہِ خوبا تو جانے جانا ہے تیرا ملک کی تاب تیرا ناور نہ سکی ہے ناور نہ سکے گا آقا ناور نہ سکے گا آقا ناور نہ سکے گا آقا ناور نہ سکے گا مثال تی جواب تیرا پھل لیں دی رہیو سکنو پھل لیں دی رہیو سکنو سود آب ترک جاندی جھر لیں دی رہیو سکنو سود آب ترک جاندی اکھیاں دی رہیو سکھ لیں دی تک لے دی دنہی خانے تصویر محمد دیتے قیدی تو شاہ شیخو بار تو جانے جانا آتا تو شاہ شیخو بار تو جانے جانا آتا جانا آتا تو شاہ شیخو بار تک لے دیتے قیدی سکی ہے سکے گا آتا ناؤ گا سکی ہے سکے گا سکر میں انہیں کی ہے جنت میں انہیں کی ہے ہم کو سر میں انہیں کی ہے جنت میں انہیں کی ہے ہم کو سر میں انہیں کی ہے جنت میں انہیں کی ہے سچ گا جو اللہ کی جنت میں انہیں کی ہے جنت میں انہیں کی ہے مر کے سمرگر میں اتر جانے دے 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 تکانا وہ عدل سے سے بے دکانا وہ عدل سے سوجھ کر جانے دے موسیقی میری شہیدوں کو بھی رشق آئے کا اپنے قدموں سے ہی سٹ کر مجھے مر جانے دے میرے آتا ہنے قدموں سے ہی سٹ کر مجھے مر جانے دے موسیقی 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 مردی نام ہر ساس سے آتی ہے صدا مردی نام ہر ساس سے آتی ہے صدا اپنی نام ہر ساس سے آتی ہے صدا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلامی جے بولا پایا پہنچنا در پر تو کہنا آقا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلامی جے بولا پایا کیفیت بتیسویں محفل ہے اور تین اور دو پانچ ہوتے ہیں ہے نا جی یہ تین اور دو پانچ کی نسبت سے ایک بار مدینہ منورہ کے لیے ایسے ہاتھ اٹھائیں ساری محفل ساری محفل سردار ساتھ کبلہ آنسوں کے ساتھ ایک رات ایسی جھڑی بنی اس بات کے اندر بڑا چاہے زیانت دا بڑی حسرت کے بے کر دی بڑا چاہے زیانت دا بڑی حسرت کے بے کر دی گیتے بے کر تو پہلا مر نا جاں آنسوں کے ساتھ ایک رسول سردار گیتے بے کر تو پہلا مر نا جاں آنسوں کے ساتھ ایک رسول سردار آقا میرے آقا ہمیں قدقوں میں مولانوں بڑا چاہے زیانت دا بڑی بڑی حسرت کے بے کر دی بڑا چاہے زیانت دا بڑی حسرت کے بے کر دی کی تے بے کر تو پہلا مر نا جاں آنسوں کے ساتھ ایک رسول سردار کی تے بے کر تو پہلا مر نا جاں آنسوں کے ساتھ ایک رسول سردار اسی مضمون کے اندر شامل ہو جائیے گا آقا میرے آقا ہمیں قدقوں میں مولانوں جاں آنسوں کے ساتھ ایک رسول سردار 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 بعض سردار 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 موجود جاکہ میری آنکھ ارزاں سنا بھی جاکہ میری آنکھ مہچنا در پر تو کہنا کا سلامی دے اولانا کیونکہ تو شاہِ خوباں تو جانے جانا آتا تو شاہِ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ہوں ملک کتاب تیرہ نامر سکی ہے 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 تیرہ یہ جواب تیرا کونسر بھی یونیکی ہے جنت بھی یونیکی ہے کونسر بھی یونیکی ہے کونسر بھی یونیکی ہے کونسر بھی یونیکی ہے سب ہاتھ اٹھائیں ایک بار ہاتھ اٹھائیں ساری محفل کونسر بھی یونیکی ہے جنت میں یونیکی ہے سچ بوچت اللہ کی رحمت میں یونیکی ہے دونوں جہاں یاروں چاکیر محمد کی تو شاہے خوبہ تو جانا جایا تھا تو شاہے خوبہ تو جانا جایا تھا ٹھہچے میرا ہوں ملک کی طاب تیرا سب در بھائی کی دعا ہی دوں کو بھی رشک آئے گا اپنے قدموں پیارے قدموں سے ہی پٹ کر مجھے مر جانے جے میرے آقا اپنے قدموں اپنے قدموں بھائی کی आ خالکہ سال algún آیا پر کے رے گیا جو بیاں کی سیدہ درد میں دیا جو بیاں کی سیدہ درد میں دیا پاری سے سطحیر دارا جان سروردی پاری سے سطحیر دی پاری سے سطحیر دی دے شان ہے دردی شان ہے دردی او نہیں ٹکتا تدی کسیمہ سامتے او نہیں ٹکتا تدی کسیمہ سامتے جی راہو دل اترا دل کرمہ چھتے گیا جی راہو دل اترا دل کرمہ چھتے گیا خالقہ سامتے پرکے لے گیا جو بیاں کے سیدہ درد میں دیا جو بیاں کے سیدہ درد میں دیا آئے 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 آئ خالدہ حسنین دی دے شان ہے دردی اوہ شان ہے دردی اوہ نہیں ٹکتا قدی کسے مقام دے دا اوہ نہیں ٹکتا قدی کسے مقام دے چیرہ ہو دی پترہ دی کھٹمہ چھٹے گیا چیرہ ہو دی پترہ دی کھٹمہ چھٹے گیا آخری شیر ہے اور کوئی پوچھے کہ وفاداروں کی براد کا لڑا کون ہے تو اعلان کرنا لوگو وفاداروں کی براد جب سجے گی اس کے لڑے کو جب کھڑا کیا جائے گا تو بے وفاؤں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ لڑا کون ہے اور ساری دنیا تمنا دعا لیے پھر رہی ہے مگر دعا دینے والا کون ہے اور دعا کس کو مل رہی ہے یہ اہلِ بیعتِ اتخار سے مبدت رکھنے والے اور اصحابِ رسولِ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ اللہ علیہ السلام کے سحابہ سے عدب کرنے والے یہ سارے پیارے لوگ یہ ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر یہ آخری شیر کہہ رہا ہوں وفادار کے نام پر سیدھا ہاتھ اٹھا کر ذرا سیدھا ہاتھ اٹھا کر سیدھا جس نو دعا دے وے او خاس ہے سیدھا جس نو دعا دے وے او خاس ہے تیلے او خاس ہے سنیہ جس نو آخری غازی عباس ہے غازی عباس ہے کٹ گئے پالو علم نے پھر بھی چھٹے آ کٹ گئے پالو علم نے پھر بھی چھٹے آ كلام پھر بھی چھٹے آ کٹ گئے جس نو دیتا آ کیا جس نو دیتا آ جس نو دیتا آ کیا جس نو دیتا آ موسیقی حضرینِ گرامی قدر جنابِ شہزاد حنیف مدنی اپنے عقیدت نامے پیش کر رہے تھے بلا تمہید و تفصیل میں گزارش کر رہا ہوں ناروال سے ہمارے مہمان نوجوان سنہ خان الرسول بڑی خوبصورتی سے قوت سے زندگی سے اپنے عقیدت نامے پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ امام زہناللہ بدین علیہ السلام کے صدقے انہیں شفایاب فرمائے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اور عزتوں سے نوازے عارفانہ صوفیانہ کلام بڑی خوبصورتی سے پڑھتے ہیں مجھے پہلے بھی بتایا صاحبانِ خانہ نے اور اب اس کی وجہ بھی بتا دی ہے اور اللہ کریم انہیں چوزی صاحب آپ کی برادرِ کرامی کو اللہ کریم شفایاب فرمائے میں گزارش کرنا ہوں نارو وال سے ہمارے مہمان صاحب خانہ رسول صوفیانہ عارفانہ کلام پڑھنا ان کی وجہ شہرت ہے اسی پر اللہ نے انہیں عزت سے نوازا ہے محترم بلال حیدر صاحب سے گزارش اتشیف لائیے اپنے حصے کی ذکر کی نوکری پیش کرنے کی سعادت پائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستان و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پنجاب بیچ میں اس لی بول رہے ہاں کہ ساڑھی ماں بولی ہے پنجاب دے سیرین وڑے ہیں بزرگان لئی میں خاص کر کے عارفانہ کلام لے کے حاضر ہوئے ہیں سردار صاحب دے پائی صاحب انہوں اللہ پاک شفای کاملہ عطا فرمائے انہوں نے فرمائش کی تھی سی کہ عارفانہ کلام پیش کیتا جائے میں فرمائش اللہ انہوں نے صحیح دے اقنات شریف استوباد بابا جی بلے شاہ سرکار دا کلام میاں صاحب دا کلام پڑھ کے اجازت چاہوانگا میں زیادہ ٹائم نہیں لانگا تمام حضرات درود پاک پڑھئیے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ عَيَا حبیب اللہ یہ تھے کوئی درود تو روکتا تھا نہیں سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ عَيَا یا حبیب اللہ مدینے والے کا مدینے والے کا جو بھی غلام ہو جائے قسم خدا کی وہ علی حقام ہو جائے نبی کے عشق کا نبی کے نبی کے عشق کا جس دل میں داگ روشن ہو تو اس پہ آتش دوزر حرام ہو جائے کیونکہ تُو داتا اسی مگتے تیرے جڑا 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 حضورتا مگتا ہے ایک دفعہ سبانہ لگ ہوا تُو داتا اسی مگتے تیرے وہ تیرے باجنہ ہون گزارے ہے لجپال گرانہ تیرا سڑی لاج تیرے ہتھ پیار پردہ پوشی مل سب تیرا اسی پھل لڑھار نہ کرے آزم نوں وچھ ہشر نہ پھلی اے دیب چھپا نہیں سار اے دیب چھپا نہیں سار سلالہ علیکہ یار رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِیبَ اللَّا جا بھی دی ایک بہت خوبصورت نا دو ہاں وہ چھوڑے دے میں صدم روز چلا یا رسول اللہ بھی چھوڑے دے میں صدم روز چلا یا رسول اللہ کرام تیری دن رات گلا یا رسول اللہ کرام تیری دن رات گلا یا رسول اللہ جدوں بے کار کوئی چاہتا مصافر شہر تیرے نو یا رسول اللہ جدوں بے کار کوئی چاہتا مصافر شہر تیرے نو کی میں وگ دے ہوئے ہنجوان تھلا یا رسول اللہ کی میں وگ دے ہوئے ہنجوان کرام تیری دن رہے ہنجوان کرام تیری دن رات گلا یا رسول اللہ کی میں وگ دے ہوئے ہنجوان بڑائے کار کوئی چاہتا مصافر شہر تیری دن رات گلا یا رسول اللہ اتھرو میرے ہوائے وگیے لے جانا مدینہ اتھرو میرے دے آکھی ہو کی میں مذر قلع یا رسول اللہ دے آکھی ہو کی میں مذر قلع یا رسول اللہ چھوڑے دے بابا جی بھلے شاہ سرکاردہ کلام مصطفاد میاں صاحب دیکھ چند شعر پڑھ کے جازت چھوڑے دے چھوڑے دے چھوڑے دے بابا جی بھلے شاہ سرکاردہ کلام بابا جی بھلے شاہ سرکاردہ کلام مٹی دا کلبوت بنا کے بابا جی بھلے شاہ سرکاردہ کلام بابا جی بھلے شاہ سرکاردہ کلام زیادہ ٹائم نہیں لانگا صرف توجہ جائے دی مٹی دا کلبوت بنا کے وچھوڑ بیٹھایا آپے آپے مدے آپے کوڑیاں تے آپے بڑ دائمہ تے آپے مدے آپے کوڑیاں آپے بڑ دائمہ تے آپے مارے آپ جگہ ہیں تے آپے کریں سیاں پے بلے شادی ذات کی پچھنے تینو تینو اشک لکے تان جا پے بلے شادی بلے شادی بلے شاد سرکار فرماندے نے کہ رابط جنو بٹا کرے اور گا جا تو سرکار فرماندے نے اوہ اوہ بڑا کہاں اوہ بڑی بڑے دکھ پامر تے میں بڑا کہاں پھلی بڑا کہاں اوہ بڑے دکھ پامر اوہ میں بڑا کہا کہ پھلی وڈے وڈے اٹھ مرجن پالے نہ کٹھا نہ کل ڈے بڑے بڑے رکھ ڈگ پہ دے نے جدو پوڑ ہاں نیری چھلی بلے شاہ رب تو مگتن چیزاہ اوہ جلی گلی کلی بلے شاہ رب تو مگتن چیزاہ جلی گلی کلی جے میں تنوں باہر ڈھوڈا میرے اندر کون سمار جے میں تنوں اندر ڈھوڈا پھر مکیت جان تے سب کچھ تو ہے سب اغچ تو ہے تے میں سب تا پاس پچھان اوہ میں میتوں تے توں میتوں بچ بلہ کون نے مار بابا جب بلے شاہ سرکار دے کلام میں چون آخری شہر پیش کر رہے ہیں رب تے بندے دی ذات ہے ہی میں جی میں کپڑ دی ذات ہے روم رب تے بندے دی ذات ہے ہی میں جی میں کپڑ دی ذات ہے روم سب تے بندے دی ذات ہے روم روم ہے لکے آہاااااااااااااااااااااااااااااا یے اے بندے دی ذات ہے توں بے آ پہ بولے اے آپ بولے اے آپ بولا ہے اے کہہ پہ کرنائے ہوں بلے شاہ جدو مرشد ملدار تدو میر دینہ توں بلے شاہ جدو مرشد ملدار تدو میر دینہ توں بلے شاہ جدو مرشد ملدار تدو میر دینہ توں بلے شاہ حاضری پیش کر رہے ہیں ایک فرمائش ہو اسی پروگرام دے ویچی تھے میں اوپڑ کے تھے میاں صاحب سے چاند شہر پڑ کے تھے اجازت چاہوں گا تارو ندیاں کی تے مارو بیلا اوپڑھ اوپڑوں ندیاں کی تے مارو بیلا اوپڑھ اوپڑھ مجیان چھڑ کر گئیاں چھڑ کر گئیاں وجلی وجدی مجیوس پتر تے گئی اوہ جنانا صد یاری تا سنیا اوہ تا چورا نے پھد لئیا غلام فریدہ اوہ نا خیری مڑیاں جڑیاں پین چھڑو چھڑ گئی غلام فریدہ اوہ نا خیری مڑیاں جڑیاں پین چھڑو چھڑ گئی اشک نہ یہاں کوئی بھاگ زبدی اوہ اے میں بھلکے نا پاوڑ میں کو اتتانے دیون سیا سیندھی رہیاں غلام فریدہ غلام فریدہ گت پلڑا گھر وچھڑ اوہ میں تینڈے دردے پین چھڑیاں اوہ کسمت نال آئیوں وے ماہی نینت نتیاون تھی دے نینہ تیرے آم کمار مکایا نت خون جگردہ پی دے اوہ لک لک نرلے مہی لے گی دے اوہ نیر اٹھڑے یار منی دے غلام فریدہ نت منگا میں دعا شلہ وچھڑ نہ یار کہی دے غلام فریدہ نت منگا میں دعا شلہ وچھڑ نہ یار کہی دے غلام فریدہ نت منگا میں دعا شلہ وچھڑ نہ یار کہی دے دے آوے ماہی تنڈے آون دے اوہ ملک احسان من احسان دوروں دیکھ کے دیسان سجدے تنڈے بھج بھج قدم چمے اوہ نانا کرے میاں صاحب نے چاندہ شعر پڑھ کے جاتا چاہاں گا میاں صاحب فرما دے رہے کہ مرشدہ ترچھٹی نہ ہی ہو جاوے گا روگی او جیڑی بکری اجڑوں نکھڑی دے او بگیا آڑا جو گی مرشد جانی جان حال دلان دے حال دلان دے جانے مرشد باج نے مشکل ٹلنی دے کہندے لوک سے آڑے مرشد باج نے مشکل ٹلنی دے کہندے لوک سے آڑے حضور میاں صاحب نے پوچھا کہ سرکار سارا جہان سریلہ ہے سروے چکائے میں تو سب تو زیادہ سریلی آواز مٹھی آواز کڑھی شہدی ہے تو سرکار فرما دے نے ایک نے آکھیں آکھیں والے جینا بڑھار چھین پتا تھے ہر جنسوں خوش آواز مچھیدہ بوتا ہر جن سو ہیوان عشقے دو پیمو دنا ٹوٹ دا دجے جگ چھکے پھڑ کے او ڈاڑے نال محمد بخشا تے کین پھل پایا لڑ کے تے دور کرے سب زہمت جس دا او مہر تے آوے سائیں لکھ منا دی تو پلی تھی تے پاک کرے کل جائیں آلِ اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائیں وہ صدقہ شاہِ جلانی تے آشک دا جو دارو دسے باج میں لاب سجن دے او سے آنا جانو آئی آنا روگ نہ جانے من دے اور آرپا نا کلاہ میں چو آخری شعر پھڑ رہے ہیں سرکار فرما دے رہے ہیں بابا جی سرکار فرما دے رہے ہیں تے آنے اندر جتے شاہ بجود کا تخت کردہ بلو بلڑے اس مکان اندر سوڑے حسن والے جتے تل دینی کھڑا پینی آیوس تکان اندر اہمیں اکڑا کرے کسور مدار تے صدا رہنا نیس جہان اندر زندگی رہی پھر انشاءاللہ ملاقہ دائیں ماشاءاللہ سلامت رہے ہیں جنابِ بلال حیدر اپنے حصے کا ذکر پیش کرنے کی سعادت پا رہے تھے ان کے کلام پیش کرنے سے پہلے ارضِ وطن کی دنیاِ علم و فضل کی ایک بڑی مقتدر شخصی افضل وگر ہوئیں میری مراد ہے مکرم و محتشم زبِ سجادہ آستانہِ آلیہ فقیر آباد شریف حضرت صاحب زادہ ڈاکٹر پیر موین شہزاد صاحب چشتی نظامی دامت پر قاتم علالیہ سے میں قبلہ کا سبھی میں قلب سے خیر مقدم کرتا ہوں تشریف آوری پر اپنی جانب سے صاحبانِ خانہ کی جانب سے حدیث تشکر ادا کرتا ہوں حافظ محمد ریحان روفی صاحب اور ان کی ٹیم بھی موجود ہے آپ کا بھی خیر مقدم ہے آپ جانتے ہیں کہ اشتہار میں دعوت نامے میں ہمارے مقدوم و محترم جنابِ مقدوم محمود مستوار کلندر صاحب دامت برکاتم علالیہ آپ کی صدارت کا ذکر کیا گیا ہے لیکن وہ ان دنوں دیارِ غیر میں برطانیہ میں دورے پر تشریف لے گئے ہوئے ہیں اس وجہ سے وہ یہاں تشریف فرما نہیں ہیں لیکن ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آستانِ آلیہ مقدوم پور شریف سے نمائندہ جامعہ المستوار کا مکمل سٹاف اپنے تمام طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ میں فلم جلوگر ہے میں تمام طلبہ کا اساتذہ کا اور مستواری نسبت کے ان تمام نوجوانوں کا خیر مقدم کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی میں حسبِ حکم ہمارے میزبان چودری محمد یوسف صاحب کہ یہ نوازیں ہیں تلہا غلام حسین نات شریف کے ایک دو آشار پیش کرتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم حافظ ریحان روفی صاحب کی طرف بڑھ جائیں گے بیٹے کو دے مائک ذرا بچے کچھ چلو جلو 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے میں اپنے تمام حیمانوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو کہ اپنے آگا حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لائے جو ایسا کہ آپ سب جانتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بھولاتے ہیں میٹھا میٹھا میری محمد کا نام ان پا لاکھوں قرآن غرود و سلام آئیے اپنے آقا حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ دور پیشتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ ہم دیری رات ہے شمن صدبہ کی بات کرو ستاروں آؤ نور مصطفیٰ کی بات کرو لگاہِ عشو مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی توہا آپ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پورا قرآن ہے اگر آپ علم تھے تو آپ کا اخلاق دیکھو اگر آپ حاکم تھے تو آپ کی حکمرانی دیکھو اگر آپ خواہن تھے تو آپ کا انصاف دیکھو مشکل تھے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر احران ہو گئے جب میرے نبی نے قدم رکھا اس دنیا میں بھتر بھی گلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے بھتر بھی گلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے کیا خوب کا ہے ڈاکٹر لامک مالنگ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں کی جہاں چیز ہے کیا لوگ گلم تیرے ہیں اور آہم میں اپنے پیار بجانی سردار عباس شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو کہ اپنے مصروع وقت میں ٹائم مقابلہ تشریف لائے اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب جانی کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے شکریہ ماشاء اللہ اللہ کریم اس بچے کو ہمیشہ بابرکت رکھے بڑی اچھی اڑان ہے اور اٹھان بھی بڑی اچھی ہے بچپن سے سردار صاحب تو اس میدان کے بہت پرانے شاہ سوار ہیں یہ پبلک میں گفتگو کرنا چاہے وہ سیاسی ہو سماجی ہو مذہبی ہو دینی ہو روحانی ہو یہ بڑے دل گردے کا کام ہے بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ یہ جو مائک کا پریشر ہے اس کو اس کو نہیں مرداشت کر باتے بڑے بڑوں کا جو علم ہے فضل ہے وہ اس کی ترتیب اور تہذیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے جن پر مہربانی فرمائے کہ وہ پھر اعتماد کی دولت سے بھی نمازتا ہے اللہ اس بچے کو بابرکت رکھے آئیے تھوڑا سا متصل ہو جائیے پھر ایک دفعہ اپنے جذبوں کو ہوا دیجئے اور ہمیں کیونکہ حافظ ریحان روفی صاحب کی طرف بڑھنا ہے قبلہ تشریف فرما ہے جنابِ ڈاکٹر مہین شہزاد صاحب قبلہ دو تین قطعات کے لئے آپ کی توجہ اور دعا کا دالے رسولِ پاک کی شانِ کرم کو دیکھتے ہیں آپ تک پہنچاؤ مصرہ تو سبحان اللہ ساتھ ساتھ کہلی جائے میں اپنا کام کرتا ہوں آپ اپنا کام کیجئے رسولِ پاک کی شانِ کرم کو دیکھتے ہیں بسد ہزار تشکر حرم کو دیکھتے ہیں تیسرا اور چوتھا مصرہ نفسِ مضمون کو کھولے گا میں آپ کی توجہ کا دعا کا تعلیم ہوں رسولِ پاک کی شانِ کرم کو دیکھتے ہیں بسد ہزار تشکر حرم کو دیکھتے ہیں سلام پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں مگر سلام پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں مگر جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں سلام پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں مگر درود جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں آپ کے مطلب کا پیغام ہے ریحان بھائی جب کوئی دوا اور نہ دعا کام کرے گی جب کوئی دوا اور نہ دعا کام کرے گی سرکار کے دامن کی ہوا کام کرے گی جب کوئی دوا اور نہ دعا کام کرے گی سرکار کے دامن کی ہوا کام کرے گی سرکار نے دنیا میں جھلسنے سے بچایا سرکار نے دنیا میں جھلسنے سے بچایا محشر میں بھی رحمت کی گھٹا کام کرے گی محشر میں بھی رحمت کی گھٹا کام کرے گی کام کرے گی آخری کتا ہے سردار غلام عباد صاحب قبل حضور کی نات کا بڑا خیب صورت یہ انداز اور اظہاریہ ہے اس کا مزاج خالصتاً عدبی ہے آپ سے دعا چاہوں صدیوں کے فاصلوں پہ بھی کون بھلا سکا تجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 توجہ کیجئے گا رہان بھائی دیکھ کے اس کا آہانگ دیکھئے صدیوں کے فاصلوں پہ بھی کون بھلا سکا تجھے تڑپے تیرے لیے ہرا یاد کرے منہ تجھے پھر سنیے مصرہ اس کا چوتھا مصرہ بالخصوص میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ میرے کریم آقا کے ذکر کا کینوز کتنا بڑا ہے صدیوں کے فاصلوں پہ بھی کون بھلا سکا تجھے تڑپے تیرے لیے ہرا یاد کرے منہ تجھے اتنا کسے لکھا گیا اتنا کسے پڑھا گیا اتنا کسے لکھا گیا اتنا کسے پڑھا گیا جتنا لکھا گیا تجھے جتنا پڑھا گیا یہ لفظ میم ہاں اور میم دال کی تفسیر ہے میرے آقاں صلی اللہ علیہ السلام کے اسم اگرامی کی یہ تفسیر تھی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تفسیر اتنا کسے لکھا گیا اتنا کسے پڑھا گیا جتنا لکھا گیا تجھے جتنا پڑھا گیا تجھے جتنا پڑھا گیا تجھے آئیے اسی پر اقتفاہ کرتے ہیں میں گزارش کروں گا فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے مہمان صناخر رسول ہمارے برادرے گی رامی اللہ حرم اللہ علیہ وسلم نے انہیں پوری دنیا میں اپنے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نات کے صدقے ذکر مصطفیٰ توصیف مصطفیٰ کے صدقے عزتوں سے برکتوں سے شہرتوں سے نوازہ ہے بڑی زندگی بھری بڑی قوت والی آواز اللہ رب العزت نے انہیں اپنے کریم محبوب کے ذکر کے لیے عطا کی ہے میں گزارش کر رہا ہوں حافظ محمد ریحان گوفی سے کہ وہ آج کی مبارک شب میں چہدری محمد یوسف صاحب کے اس دیرے پر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس دیرے کی رون کے ذکر مصطفیٰ کے صدقے صبح معاشر تک قائم رکھے حافظ محمد ریحان گوفی اپنے عقیدت ناموں کی ابتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انتہائی شکر گزار میں چودری یوسف صاحب کا احمد بھائی کا اور سہیل بھائی جو الحمدللہ رابطے میں رہتے ہیں اللہ حبوالعزت میرا آنا آپ سب کا جمع ہونا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین ہمارے سردار جی جی بسم اللہ بسم اللہ سردار قلام عباس محسن صاحب اللہ پاک ان کو سلامت رکھے ان کا سایہ سلامت رکھے اور دیگر دوستہ باب جو دیر و نزدیک سے تشریف لائے ہیں آج امتیاز صاحب بھی ماشاءاللہ بڑی کامیاب محفل وہ بھی تشریف فرما ہے قازمی صاحب بٹی صاحب بھی تشریف فرما ہے اللہ صاحب کا آنا قبول و منظور فرمائے آئیے آپ سبھی جانتے ہیں کہ آغاز ہم درود اہل بیعت سے کرتے ہیں کوئی زبان خموش نہ رہے بے شک آہستہ پڑے لیکن پڑے ضرور عجیب بسم اللہ پر درو یا علی یا علی یا علی یا علی اللہ کشیر ہے جرے کرو سفا ہے نیک نام ہے اللہ صلی اللہ علی یوہ سیدہ سیدہ خاطمہ وسیدہ سیدہ زینب وسیدہ حسین وسیدہ حسین حسین وعلا آلی سب سے ہی وفارک وسلم وفارک وسلم وفارک وسلم وفارک وسلم سب 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 سستی کو چھوڑیے اور کہیے سبحان اللہ باوازی بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ بہت زیادہ فرمائش ہمیں سویڈن سے ہے ہمارے ریان صاحب بھی ہمیں سمات فرما رہے ہیں بیٹھے اور تقریبہ سب سے دس میسیجز انہوں نے مجھے کر دی ہیں خصوصا کہہ رہے ہیں جی کہ میرا نام لینا ہے آپ نے تو ریان صاحب میں نے آپ کا نام لے لیا ہے اب آپ کی فرمائش حمدیہ کلام ایک دو اشار اس کے شامل کرتے ہیں کرم خدا 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 کرم خودایا کرم خودایا کرم خودایا آ سکتے ہیں دونوں باز اٹھائیے کرم آنیے دونوں ہاتھ کرم خودایا 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 تو میرا مالک میرے خودایا کرم خدا یا 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 کر میں تیرے بوہیں تے سر چھوکایا کرم خدا آیا کرم خدا آیا ہے ذات تیری آہد الہی سفات تیری سمد الہی ہے ذات تیری آہد الہی سفات تیری سمد الہی ہے ذات تیرا پایا کسے نہ پایا کرم خدا آیا 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 کرم کو دیا کرم کو دیا رب ماں پچھا کری میرے جلماں کو بے شک میں اوگنہاراں پر جس وازدے پھل کائنات بڑھائیاں او دیال دا میں حب داراں نبیوں حیدیں شپیروں شپیر جناب زہراں نبی دی دو پر نبیوں حیدیں شپیروں شپیر جناب زہراں نبی دی دو پر انادہ ترلاں نے دن پایا کرم کو دایا 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 اوہ بندہ کون کسے نوں کی دے سکتے ایک کو سرپ دو آ کے سکتے ساری عمر وفا کر سکے دے جے مانگنائیں تیراب تو مانگے وہ جڑا اصلی عطا کر سکے دے جڑا خوچوں کڑکے یوسپنوں وہ سارے مصر داشا کر سکے دے تو بے اولاداں مبال دے دے تو مانگیاں نو بے مال دے دے تو بے اولاداں مبال دے دے تو مانگیاں نو بے مال دے دے میں اپنا دکھڑا تین سونایا کرم خود آیا 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 کرم خدا یا 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 کرم اللہ 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 خاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ 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 دیتی ہے صدا یہ چشمِ نم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دینا میرا اللہ کروں جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دینا میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ 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 لے ہو شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں توافع حرم اللہ حکرم میری آنے والی سب نسلے تیرے در آئے تیرا گھر دیکھیں اللہ حکرم میری آنے والی سب نسلے تیرے در آئے تیرا در دیکھیں اسواب ان کو ایسے پہم اللہ حکرم اللہ حکرم اللہ حکرم اللہ حکرم اللہ حکرم ایک نات سہیل صاحب وہ خصوصاً سنتے ہیں آج پھر انہوں نے حکم دیا ہے وہ نات ہیں بسکلی خالد اسنین خالد صاحب کی پڑی ہوئی اللہ پاک غریق رحمت فرمائے آؤ کے کریں ان لب و رخصار کی باتیں آؤ کے کریں ان لب و رخصار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کے کریں ان لب و رخصار کی باتیں سرکار کی باتیں تصویر خدا پیکر انوار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کے کریں ان لب و رخصار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں اے کاش کے محفل ہو ابو بکر عمر کی اے کاش کے محفل ہو ابو بکر عمر کی اے کاش کے محفل ہو ابو بکر عمر کی اے کاش کے محفل ہو ابو بکر عمر کی عثمان علی کی عثمان علی کی یاروں سے سنیں یاروں سے سنیں ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں بولو نارا اے ریسال ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں یاروں سے سنیں ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں ہسنین کی ہوں اکبروں ہسنین کی ہوں اکبروں ہسنین کی ہوں اکبروں ہسگر کی ہوں باتیں سہرہ علی کی ہسنین کی ہوں اکبروں ہسنین کی ہوں اکبروں ہسگر کی ہوں باتیں سہرہ علی کی ہسنین کی ہوں اکبروں ہر رنگ میں ہے ہر رنگ میں ہے سیرت و کردار کی باتیں سرکار کی باتیں ہر رنگ میں ہیں سیرت و کردار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کے کریں ان لب اور اپسار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں خدا بنا کے محمد خدا بنا کے محمد خدا بنا کے محمد جگو سا آیا ہے خدا بنا کے محمد جگو سا آیا ہے خدا بنا کے محمد خدا بنا کے محمد جگو سا آیا ہے خدا بنا کے محمد جگو سا آیا ہے محمد جہان سا را محمد تیلیں بنایا آئے خدا بنا اے محمد اے جگ وسائی آئے ہاں خدا بنا اے محمد اے جگ وسائی آئے جہان سارا محمد تیلے بڑا خدا بڑا کے محمد جگو سارا خدا بڑا کے محمد جگو سارا جنابِ آمین ادھیرا بتائیاں ہوئے جنابِ آمین ادھیرا بتائیاں ہوئے ہزارا خوشیاں تے خوشیاں سوائیاں ہوئے خدا نے گود تیری وچ نبی گھلا آیا ہے خدا بڑا کے محمد جگو سارا 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 آیا ہے کہ یہ سبحان اللہ جنابِ ملا دے آقاتِ عبداللہ گھر منا دیئے ملا دے آقاتِ عبداللہ گھر منا دیئے نبی دادا داتے چاچا بڑا ملا دیئے جنا حبیب نے آیا ہے جنا حبیب نے آیا ہے خدا بڑا کے محمد جگو سارا آیا ہے خدا بڑا کے محمد جگو سارا آیا ہے خدا بڑا کے محمد جگو سارا آیا ہے سرکار قیامت مرحبا ملدار قیامت مرحبا حضور قیامت مرحبا ملدار قیامت مرحبا مرحبا بھائی ذرا سستی کو چھوڑیئے اور خوشی کا اظہار کیجئے کوئی زبان خاموش نہ رہے دونوں باز اٹھائیے اور مرحبا کی صدا لگائیے کہئے سرکار قیامت مرحبا ملدار قیامت مرحبا غصور قیامت مرحبا ممخار قیامت مرحبا سرکار قیامت مرحبا سردار قیامت مرحبا سرہ اونچہ بولو برحبا اور اونچہ بولو برحبا اور اونچہ بولو برحبا سلزور سے بولو برحبا خدا پڑا کے محمد جگو سارا آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 جڑا تو آسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی گزری رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 مقاسی نانا یارب مرادے ہو پوری صدقائے مصطفیٰ یارب مرادے ہو پوری صدقائے مصطفیٰ بخشو ہمارے گناہ تیرا کرم دیکھرا مولای صلی وسلم تائمان حبت نے عالی حبیبی کا خیر حلق کل لیمیں قصیدہ بردا شریف کے ساتھ کے مالک شوقت صاحب کو صحت والی زندگی عطا فرمائیں ان کا حکم تھا فون پہ مصول ہوا ایک شیر میں احمد بھائی بیٹھین کی برپور فرمائش ہے نادے علی کے لیے اور آخر میں مولا کائناب نادے علی مظہر الاجائب نادے علی مظہر الاجائب نادے علی مظہر الاجائب کجدہ اونل لکف نمایب کجدہ اونل لکف نمایب کلو ہم موقع من سینجلی کلو ہم موقع من سینجلی بھی اسماتی کا یا اللہ یا اللہ یا اللہ بھی نبوتی کا یا محمد یا محمد یا محمد بھی ولایتی کا یا علی یا علی یا درکنی بھی صدیر اللہ خیبر میں جب کسی سے بھی نہ ہو سکا تھا چارا خیبر میں جب کسی سے بھی نہ ہو سکا تھا چارا میرے مصطفیٰ نے ساجد ہا علی علی بکارا نہ دے علیم مظہر الاجائب نا دے علیم مظہر الاجائب نا دے علی بکارا نا دے علی بکارا نا دے علی بکارا بھی اسماتی کا یا اللہ یا اللہ بھی نبوتی کا یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد نا دے علی بکارا نا دے علیم مظہر الاجائب ساٹھا ایمان یلی 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 جان علی تو دین دے وار ہاں بھئی جتنے بیٹھے ہیں دایا ہاتھ اٹھائیے گا اسی علی دے حفدہ رہاں کر تے پنجاں دے نال پیار ответ اسی علی دے حفدہ رہاں ساٹھا ایمان علی ساٹھی پہچان علی ساٹھا ایمان علی ساٹھی پہچان علی جان علی تو دین دیوار ہاں اٹھائیے دایا ہاں جتنے مریدین بیٹھے ہیں اسی علی دے حب دار ہاں تارتے پنجان دے نال پیار ہاں اسی علی دے حب دار ہاں تارتے پنجان دے نال پیار ہاں پیر تمنگر گوس کلندر سب ہے در دے پر دے پیر تمنگر گوس کلندر سب ہے در دے پر دے سارے اپنی مسندتے بے کے حیدر حیدر کر دے سارے اپنی مسندتے بے کے حیدر حیدر کر دے پھامے گوسے چلیے پھامے ہندر ولیے پھامے گوسے چلیے پھامے ہندر ولیے کہندے علی دے تابے دار ہاں جب سب تابے ہیں جب سب تابے ہیں اٹھائیے دایا ہاتھ ہم بھی ہو جائے اسی علی دے ہم بتا رہاں کرتے پنجان دے نال پیار ہاں اسی علی دے ہم بتا رہاں کرتے پنجان دے نال پیار ہاں اسی علی دے ہم بتا رہاں کرتے پنجان دے نال پیار ہاں اسی علی دے ہم بتا رہاں کرتے پنجان دے نال پیار ہاں کرتے پنجان دے نال پیار ہاں ایک شیر اس کے بعد ایک شیر اور ہے آج ہم خاکی صاحب کو مش کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو خیر و فیہے سے واپس لے آئے نارائے ہیدری اُٹھا ریندہ اُٹھا ریندہ بیا جامے کلندر تلوے سہر ہے شامے کلندر تلوے سہر ہے شامے کلندر کلوے سہر ہے شامے کلندر کلوے سہر ہے شامے کلندر کلندر لاللاللالا بیو میں اور جھوموں سارے آئے ہیں پاک دوارے بیو میں اور جھوموں سارے آئے ہیں پاک دوارے اس در پہ جھومے ناچے ہر رات کو جاند ستارے اس گھر پہ چھومیں چھانچیں ہر رات کو چاند ستاروں کا ستاروں کا گھر ہے شام کلندر اٹھائیے دایا ہاتھ تلوے سہر ہے شام کلندر تلوے سہر ہے شام کلندر تلوے سہر ہے شام کلندر کلندر لالاللا دار آئے حید موسیقی 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 حاضرین اگرامی قادر بغیر کوئی اضافی لفظ کہیں ہمیں کالاللہ اور کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمدی نقموں کی تلاوت کی سماعت کی طرف پڑھنا ہے یعنی خطاب دل پذیر کی طرف پڑھنا ہے جو شخصیت تشریف فرما ہے ان کا بہت شکریہ ان کی بندہ نوازی ہے ان کی قریمی ہے بہت دیر سے تشریف فرما ہے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں بلا تمہید و تفصید و تاخیر گزارش کر رہا ہوں عرض وطن کے بہت مقتدر سکولر زیب سجادہ آستانہ آلیہ فقیر آباد شریف پنڈی گھیب حضرت صاحب زادہ ڈاکٹر پیر موین شہزاد صاحب چشتی نظامی الازہری دامت برکاتم علالیہ سے قبلہ تشریف لائیں اپنے خوبصورت اور منفرد اسلوب میں اللہ کے فرامین نشر کریں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رفت معاب محفل میں جشن ملاحی حوالے سے گفتگو فرمائیں آپ حضرت کا استقبال کریں جتنے ہمارے یہ مستواری سنگت کے حضور قبلہ کے غلام بیٹھیں ہزارہ میری آواز میں آواز بلائی ہیں سارے بیٹے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ پھر سے کہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری الحمدللہ والصلاة والسلام وعلا سیدنا ومولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آلہی واسطابی اجمائین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم انہو فانتا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ واللزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک صلی اللہ صلی اللہ وصلی اللہ علیہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ گرامے قدر احباب زید شام سامین زیوکار آج کی یہ خوبصورت باوکار اور پرونک محفل پاک سالانہ روایات کے مطابق چوہدری محمد یوسف صاحب کے زیر انتظام میں نکات پذیر ہے مجھے دعوت دیگی میں حاضر ہوا دس بجے میرا ٹائم تھا اور کریش بلن ایک بجنے بھالا ہے تو میں نے چوہد صاحب سے کہا کہ اب میرا ہوتا خفا کیا خفا ہے ہوتا تو جب ہوتا خفا ہو جائے تو پھر گفتگو نہیں ہوتی میں چند باتیں ایسی کرنا چاہوں گا کہ جو غالباً کرنی چاہیں ہیں میں تھوڑا بے باقس آدمی ہوں بدرگوں کا لحاظ کرتا ہوں اعترام کرتا ہوں حیاء کرتا ہوں دین میں نے زندگی میں بیچا کبھی نہیں ہے اور دین کا سعودہ نہیں کیا ہمیشہ اکباد کہی ہے یہ دور قربے قیامت کا ہے میں چند باتیں کر کے چلا جاؤں گا چونکہ ہم پورے پاکستان کا سفر کرتے ہیں جگہ جگہ جاتے ہیں بڑے بڑے تماشے لگتے ہیں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں سوالات کرنے والے اعتراضات کرنے والے آپ جاگ رہیں کہ سوئے ہوئیں جاگ رہیں تھوڑے ہی جاگ رہیں باقی سارے سو گئیں بارہ کے بعد جگہنا بھی پڑھتے ہیں تو اس وقت فتنے کا دعوہ ہے اور ایمان کو بچانے کا دعوہ ہے میں ایک حدیث پاکست کرنا چاہوں گا نبی کریم علیہ السلام نے فرما انہی یہ اکبا میر آمیر الجہنی کی روایت ہے اور میں کئی مرتبہ جناب حضرت اکبا بن آمیر الجہنی کی مزار پر حاضر ہوں اور وہاں جا کر یہ حدیث بھی مطن کے ساتھ پڑھئی ہے آپ فرماتے ہیں نبی کریم نے فرمایا انی فرط لکم وانا شہید علیکم وانی واللہ لعنظر الہ خوزلان انی اوٹیتو مفاتیخ خزائن الارد وانی واللہ ما اخافو علیکم ان تشرکو بعدی ولیکن اخافو علیکم ان تنافضو فیہا اوکما کال صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرما کہ میں تمہارا رہنما بنایا گیا ہوں اور میں تمہارے آمال پر باخبر کیا گیا ہوں اور خدا کی قسم میں یہاں کھڑے ہوکر خوزِ کوسر کو دیکھ رہا ہوں اگر فرمائے مجھے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم بے شک مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے مجھے یہ خوف ہے کہ تم دنیا پرست ہو جاؤ گے مادیت پرست ہو جاؤ گے میں کیا ہوں میرا مقام کیا ہے میرے اندر کیا ہے میرا ظاہر کیسا ہے میرا باطن کیسا ہے یہ میرا خدا جانتا ہے عرض فرماتے ہیں بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں مٹتے مٹتے نام ہوئی جائے گا ہم اس وقت قربے قیامت کے دور میں بیٹھے ہوں یعنی اگر دو حصے گزر گیا ہے تیسرا آدھا ہو چکا ہے اور قیامت قریب ہے ہر طرف فتن ہی فتن ہے آپ دینی اعتبار سے دیکھیں یا دنیا بھی اعتبار سے آپ کو فتنے سے خالی کوئی جگہ نہیں ملے گی لوگ اقائد نظریات عبادات کی معاملے میں پریشان ہیں ایک صحابیہ رسول حضر ہوتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نام حضرت خدیفہ بن جمان رضی اللہ تعالی عنہ صاحب سر رسول اللہ یہ وہ صحابیہ جسے حضور نے اپنے سارے راز بتا دی حتیٰ کہ جتنے بھی منافق تھے ان کے نام بھی بتا دی امیر المومنین عمر بن خطاب فاروق عاظم فارق حق و باطل حامی سننہ قاطع شرق و بیداد ارے جس کی زبان پر الحق کو جنتے کو علا لسان عمر عمر کی زبان وہ ہے جس پر خدا بولتا ہے انہوں نے کہا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے خیال کرنا میرے جنابے میں خدیفہ کو دیکھتے رہنا ہمارے پاس کیا ہے وہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم و رضی اللہ عنہ جس کی زبان پر بات آتی ہے کہ یا رسول اللہ دل کرتا ہے مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بنالے رسول اللہ خاموش ہوتے ہیں جبریل ویل آتا ہے وَاتَّحِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسَلَّا یعنی زبان عمر پر حق بولتا ہے وہ عمر کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ خیال کرنا اگر میرے جنازے میں خدیفہ ہوا تو سمجھ رہنا عمر ایمان سے گیا ہے خدیفہ کا دیان رکھنا ہمارے پاس کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے ہماری موتیں قریب ہیں ہماری زندگیوں کو خاتمہ ہونے لگا ہے کون سا دنہ وہ آئے تو میں بھی تھو تو مموں کر لوں گا آپ بھی کر لیں لیکن اللہ کی بھارگاہ میں تو کوئی بات ایسی نہیں جائے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعا کرتے ہیں اللہ نے قرآن بنایا لَا تُخْذِنِي يَوْمَ يُبْعَسُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَوْ مَالُمْ بَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ نَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ صَلِي ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ مجھے روز قیامت رسوا نہ کرنا قیامت کا دن کون سا ہے يَوْمَ لَا يَنْفَوْ مَالُمْ بَلَا بَنُونَ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ صَلِي جو سلامت دل لے کے جائے گا کامیاب ہو جائے گا اور سلامت دل کیا ہے جس میں خالصتا نبی کریم علیہ السلام کی محبت موجود ہو حضور کی محبت نہیں ہے دل سلامت نہیں ہے قلبِ سلیم نہیں ہے اور محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ جس سے محبت ہو جائے پھر سر سے لے کر پاؤں تک بندہ اس محبوب کی عطاعت میں ڈھال جائے قَلْ عِنْكُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اے حبیب فرما دیجئے ان کو اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو میری اعتباہ کرو میرے طریقے پر چلو میری فرما برداری کرو جب تم میری فرما برداری کروگے يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے دنیا میں کتنے لوگ آئے علماء بھی بھی آئے فقہاں میں بھی آئے محدثین میں بھی آئے لیکن سب کا نام باقی نہیں ہے باقی نام انہی کا ہے جنہوں نے علم کے ساتھ عمل کے دنیا میں کاملاً مصطفیٰ کی عطاعت کی ہے محبت کی ہے پیار کیا ہے تو وہ خدافہ بن یمان کہتے ہیں ایک شہابی حضور کی بارگاہ میں دیاز سے حاضر ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کی نشانیاں بتا رہا توجہ ہے جی توجہ ہے آپ سنیں گے تو آپ کو آپ کو شمجھ آئے گا کہ ہم قیامت کے کتنے قریب بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ اللہ فرماتا ہے ایک طرح بتیس سات پن شکل کمر قیامت قریب آگئے چاند شک ہو گئے چاند تو شک اب ہوا تھا جب حضور نے انہوں نے اٹھائی تا اللہ فرماتا ہے قیامت قریب آگئی آئی ساٹھے چودہ سو سال قدر گئے اس کی قریب ہے ہمارے لئے دور ہے اس نے کہا قیامت قریب آگئی کروڑوں نہیں عربوں نہیں کھربوں لوگ مر گئے مگر ابھی تک قیامت نہیں آئی لیکن قیامت کی آثار ہمارے سامنے موجود ہیں جو لوگ نبی کریم کی حدیث کو پڑھنے والے توجہوں سے اور جو نہیں پڑھنے والے اپنے دلوں کی تختیوں پر نکھنے چونکہ آپ کا مان آپ کی جائدات آپ کے دوستشار آپ کے رشتدار ہمارے مریدین متعلقین ہمیں قبر کے اس گڑے میں چھوڑ کر منو مٹی ڈال کر الٹے پاؤں واپس ہو جائیں گے وہ چوبیس گھنٹے ساتھ رہنے والا مرید بھی نہیں کہے گا کہ میں ساتھ لیٹ جاؤں پیر صاحب سے بڑا پیار ہے نیا صاحب فرماتے ہیں لپیں بکیں بھر بھر پاندے کر دے ڈھیر اچھیرا پڑ درود گھرانو آن دے تے پھر نہیں ہوں پاندے پھیرا یہ دنیا بڑی بے وفا ہے انہمہ دنیا لائب و بلا حق یہ کھیل اور تماشا ہے اس نے سوال کیا ہے اس لئے قیامت کب آئے گی نشانیاں بیان فرمائیں نبی کریم نے فرمایا سنو جب گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں سمجھ لینا قیامت قریب میرا نہیں خیال کہ اس پورے مجمع اور سٹیج کے اوپر کوئی بندہ بھی ایسا ہو جس کی جیب میں موبائل نہ ہو اور موبائل بیجدہ نہ ہو موبائل میں گانے نہ سنے جاتے ہوں موبائل میں فلمیں نہ دیکھی جاتی ہوں ہماری خلوت آ رہے ہماری جلوت آ رہے ہمارا ظاہر آ رہے ہمارا باطن آ رہے ہم اکیلے آ رہے مجمع میں آ رہے ہم تنہائی میں آ رہے استماع میں آ رہے ہم جو نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں امام ابو حنیفہ جا رہے ہیں پیچھے دو عورتیں آ رہی تھیں ایک نے کہا جنتی ہو کون ہے اس نے کہا کون ہے کہا نومان بن ثابت ہے ابو حنیفہ ہے امام امت ہے اور یہ وہ ہے جو ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہتا ہے امام صاحب کے کانوں میں یہ بات پڑی کہا ابو حنیفہ تو تو ساری رات نہیں کھڑے ہوتا اور لوگ تیرے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں فرمایا آج کے بعد تجھ پہ رات کی نیند حرام ہے اور ہم کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ لوگ کہیں تاجد گزار قائم اللہل ہے قرآن کا قاری ہے صاحب زود و تقویہ ورا ہے ارے دنیا نے مان بھی لیا تو کیا ہوگا اصل تو وہ مانے جو ہمارا پربردگار ہے آپ نے تاریخ سلطنت عثمانی آگر پڑی ہو یا آج کل اس کا وہ ترکی کا ڈراما چل رہا ہے میں سب سے کہتا ہوں دیکھو ہر آدمی دیکھے اپنے اصلاف کو دیکھے ارتوغل غازی دیکھے غازی عثمان دیکھے اور یاد کرے کہ وہ لوگ ایک تلوار کے بلبوتے پر مال کے بلبوتے پر نہیں تعداد کے بلبوتے پر نہیں اللہ اور اس کے رسول کے بلبوتے پر ایک تلوار اٹھا کر بدری صحابہ کی طرز پہ میدان میں نکل آئے اور پھر دنیا نے دیکھا کہ منگول کو کچل کے رکھ دیا چنگیز خان کی اولاد کو حلاقت میں ڈال دیا اس ترکی تاریخ کے اندر سلطان عبد الحمید کی بڑا آدمی ہے اور اس نے آخری وقت تک رسول اللہ کے دین کی حفاظت کی کوشش کی تو کسی بندے کو حجت پیش آئی نہ تو اس نے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا یا صدق کرم فرمائیں اور آس ہویا تو مصطفیٰ خواب میں آگئے حضور نے فرمایا عبد الحمید کے پاس جا اور میرے عبد الحمید کو میرا سلام کرنا بندہ سیانہ تھا اس نے کہا میں چلا تو جاؤں گا با شاہ کے دربار میں دن میں ہزاروں آتے ہیں جب یہ خواب پیش کروں گا کہ حضور نے فرمایا تو وہ مجھے جھوٹا سمجھے گا بھئے اپنی حاجت کے لئے منشوب کر رہا ہے حضور کی طرف یا رسول اللہ کو نشانی بتا دے آیا اے میرے آقا کیا نہیں جانتے مجھے نہیں معلوم میری داڑی کے بال کتنے پر مصطفیٰ کو معلوم ہے کتنے کالے ہیں کتنے سفید ہیں گنتی میں کتنے تعداد کتنی ہیں حضور نے فرمایا عبدالحمیر سے کہنا کہ تم ہر رات سونے سے پہلے مجھ پہ پانچ سو مرتبہ درود پڑھتے ہیں اچھا اس میں میں ایک دلیل بھی پیش کروں گا تاکہ بات پختا ہو جائے اپنی نہیں پرانے دمانے کے ایسے آدمی کی پیش کروں گا کہ اتنی داڑی بالا بھی اٹھلا نہ سکیں آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے حضور نے فرمایا کہ ہر رات سونے سے پہلے پانچ سو مرتبہ کل رات پڑھنا بھول گیا ہے مسروفیت کی بجا سف سے یاد نہیں رہا وہ بھول گیا ہے وہ نشانی مل گئی صبح صبح واضر ہو گیا سلطان عبدالحمید کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اس نے اپنی حاجت پیش کی اور کہا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ میرے عبدالحمید کو میرا سلام کھنا تو ساتھ جو مسائب ہوتا ہے اس نے کہا جی نشانی اس نے کہا نشانی یہ ہے کہ ہر روز پانچ سو مرتبہ سونے سے پہلے درود پڑھتے ہیں کل بھول گئے لیکن سلطان عبدالحمید کسی بات پر رکا ہوا تھا اس نے کہا دوبارہ بول سرکار نے کیا کہا اس نے کہا میرے عبدالحمید کو فرمایا رکھ درم و دینار اٹھائیں اس کی جھولی میں ڈالے اور کہا پھر بتا سرکار نے کیا فرمایا اس نے کہا حضور نے فرمایا میرے عبدالحمید سے اس نے کہا ایک منٹ رکھ پھر اس نے انام دیا کہا ایک مرتبہ پھر کہے رسول اللہ نے کیا فرمایا کہا سرکار نے فرمایا میرے عبدالحمید سے اس نے کہا رکھ جاؤ اور انام دیا کہا ایک مرتبہ پھر کہو مصطفیٰ نے کیا کہا کہا میرے عبدالحمید سے اس نے کہا ٹھہر جا اور لے ایک مرتبہ پھر کہے کملی والے نے کیا کہا اس نے کہا میرے عبدالحمید نے ساتھ والا وزیر پریشان ہو گیا اس نے کہا تیرا کام چل گیا ہے اس نے کہا جی بہت دے دیا ہے کہا پھر اب جاؤ اور اس نے باشا کو حد جوڑے کہ یہ آپ دیتے جا رہے تھے اس نے کہا تم سنتے نہیں وہ کیا کیا رہا تھا رسول اللہ نے کہا کیا ہے میں بھی کہتا ہوں میں مصطفیٰ کا ہوں آپ بھی کہتے ہیں ہم مصطفیٰ کے ہیں جہان کہتا ہے ہم مصطفیٰ کے ہیں مزا دو تب ہے مصطفیٰ کہیں یہ میرے ہیں دوبارہ آتے ہیں چلیں وہ دلیل پیش کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا موٹ بن رہا ہے حضور کی بات یہ ایسی ہے یہ ابن قیم الجوزی ہیں ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں ابن تیمیہ کا نام بہت بڑا علمی میدان کے اندر تقییو دین ابن تیمیہ ان کے شاگرد ہیں ابن قیم الجوزی ان کی کتاب ہے جلاو لافام صفحہ نمبر غالبا سترہ ہے اور دارالکتب بیروت کی شپی ہوئی ہے اس میں وہ بواقعہ لکھتے ہیں کہ محمد بن عمر ابو بکر محمد بن عمر کہتے ہیں کہ میں ابو بکر بن مجاہد کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا ابو بکر بن مجاہد وہ محدش ہے کہ جب حدیش رسول پڑھا رہے ہوتے اگر علاقے کا کوتوال بھی آ جاتا نہ کھڑے نہیں ہوتے کوتوال کی بڑی حصیت ہے گورنر کھڑے نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث کا عدب زیادہ ہے امام مالک کو بچھو نے کاٹا اور پچیس مرتبہ کاٹا امام بھیلتے نہیں ہے چیرے کا رنگ بدلتا ہے جب حدیث پڑھا چکے نا تو پھر اٹھے دیکھا تو بچھو کے دسمے کے نشان تکلیف شاگردوں نے پوچھا حضور والا کیا ہوا فرمایا بچھو کاٹ رہا تھا تو کہا اٹھ پڑھتے فرمایا تم دیکھ نہیں رہتے میں رسول اللہ کی حدیث سنا رہا تھا حضور کی حدیث بیان کر رہا تھا جب بھی امام مالک کے پاس کوئی آدمی دروازے پہ دستک دیتا نہ تو لونڈی جا کے دروازے پہ پوچھتی بھر کیوں آئے ہوگا وہ کہتا امام مالک سے ملنا ہے کیوں ملنا ہے اس نے کہا کوئی بات کرنی ہے دینی کہا حدیث سننی ہے یا مسئلہ پوچھنا ہے اگر آنے والا کہتا نہ کہ حدیث سننی ہے تو پھر وہ جا کر بتاتی امام مالک غسل فرما صاف لباس پہنتے خوشبو لگا کے ایک ممبر بنوارک کھاتا اس کی اوپر بیٹھتے فرماتے آپ بلاؤ تاکہ میں اسے رسول اللہ کی حدیث سنا مسئلہ سنانا ہوتا ویسے سنا دیتے لیکن مصطفیٰ کی حدیث سنانی ہوتی تو کہتے غسل کر کے اچھا لباس سے بیتن کر کے خوشبو سے مہتر ہو کے ممبر پر بیٹھ کر پوری وجہ حد کے ساتھ مصطفیٰ کی حدیث کو بیان کیا کرتا آپ اندادہ کیجئے حضور کی صرف بات کو بیان کرنا ہمارے ہاتھ والا مانبوض بھی نہیں ہوتا کس سہے والا کی بات کرنے جا رہے ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں عبقر بن مجاہد بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک بندہ آیا جس کا نام ہے حضرت شبلی وہ شبلی جیسے داخل ہوئے نا عبقر بن مجاہد کھڑے ہو گئے ان کے لئے کھڑے ہوئے فعانکہو اور سینے لگا لیا یہانا آنکھوں کے درمیان اوپر ادھر بوسا دیا بھموں کے درمیان پیشانی کے اوپر بٹھا لیا باتیں کی وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا تفلو بھی شبلی یا حضا آپ ایسے سلوک کرتے ہیں شبلی کے ساتھ حالانکہ آپ بھی اور جمی بغداد کے رہنے والے بھی جانتے ہیں اور کہتے ہیں یکولون انہو مجنون کہ یہ تو پاغل ہے یہ تو بغداد کا دیوانہ ہے اس کی عقل سلامت رہی ہے اور آپ کھڑے ہو کر استقبال کر کے سینے لگا کر ماتھے پہ بوسا دے رہے ہیں کہا میں نے خود سے نہیں کیا جیسا میں نے حضور کو خواب میں کرتے ہو دیکھا ہے بہت سے ہی کیا ہے اس نے کہا کیا دیکھا کہا دیکھا یہ کہ جب شبلی مصطفیٰ کی مجلس میں داخل ہوئے سرکار کھڑے ہو گئے اور حضور نے شبلی کو سینے لگائے آئے شبلی تیرے مقدر پہ قربان جانے اور حضور نے شبلی کا ماتھا جمعہ کون ہے یکولون انہو مجنون جسے لوگ پاغل کہتے ہیں دیوانہ کہتے ہیں مجنون کہتے ہیں سینے لگا کر ماتھا جمعہ پاس بٹھا لیا تو کہتے ہیں جس طرح تم نے مجھ سے سوال کیا نہ میں نے بھی کملی والے سے سوال کیا میں نے کہا آپ ایسا سلوک شبلی سے کر رہے ہیں دنیا تو اسے دیوانہ کہتی ہے فرمایا میں اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں نہ کروں یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے لَقَدْ جَاعَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ عَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَلِدْتُمْ خَرِيشٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ اور تین مرتبہ کہتا ہے صلی اللہ علیقی یا محمد آپ مجھے بتائیں کہ شبلی نماز جامعہ مسئلے پڑھتا ہے اس کے پاس ٹلی فون ہے وہ حضور کا نمبر بلاتا ہے وہ بغداد میں ہے سرکار مدینے میں ہیں وہ بغداد شہر کے اندر کسی تنہائی میں کسی پہاڑی میں کسی اوجل جگہ پر خدا کی بارگاہ میں سیدہ کرتا ہے اور مصطفیٰ کو ندا دیتا ہے ادھر وہ بغداد میں کہتا ہے مصطفیٰ گمبت خضرہ میں سنتے ہیں جس طرح وہ شبلی کی سنتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری بھی سنتے ہیں آپ نے کبھی عزمائے نہیں ہے دل کے ساتھ اوپر اوپر سے ہم کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ جب بندہ دل سے کہتا ہے نا ہمارے علاقے کے کافز غلام ماموس آپ گزریں مگیاں کیا اللہ رحمت فرمائے ہمارے عبا جی رحمت اللہ لے کا عرصہ کراچی میں وہاں میں میں نے خصوصی سے نائنٹی سیکس کی بات ہوگی اس وقت نہایت ضعیف العمر سے دنیا سے قصال فرما گئے نمال کیا ہوا تھا اور ٹوپی پہنی ہوئی تھی میں فلم تشریف لائے تو رونک پڑ گئی بات چلی جب تو فرمانے لگے کہ میں نے سو مرتبہ حالتِ بیداری میں مصطفیٰ کی زیارت کو گنا ہے حالتِ بیداری میں رسول اللہ کی زیارت کو میں نے جیب میں لاکھ روپیہ ہونا بندہ بار بار گنتا ہے جو بیٹ کے اندر ستانوی عرب ہو تو پھر کہاں گنتا ہے لا تعداد سونا ہو زمینے جائے پھر کہاں گنتا ہے پھر چھوٹے موٹے کا حساب نہیں رہتا کھا چونکہ میں چھوٹا تھا نا میں گنتا رہا بھی ایک بار ہوا دو بار ہوا تین بار ہوا چار بار ہوا پانچ بار ہوا نبے بار ہوا سو بار ہوا کہتے ہیں پھر اس قصص سے زیارت ہونا شروع ہے کہ پھر گرنا چھوڑ دی انہیں بکشا بھی حاوی صاحب یہ کیسے ہوا تو فرمانے لگے کہ زندگی کے تیس سال بڑی طب میری عمر چالیس سے قریب ہونے والی تیس سال کتنے پوچھا بولیں کتنے فرماتے ہیں تیس سالوں میں کوئی رات ایسی نہیں آئی جس میں غلام محمود نے کھڑے ہو کر پورا قرآن ختم نہ کیا ہو تین دن نہیں ہے تین مہینے نہیں ہے تین سال نہیں ہے تیس سال کی بات کر رہا ہوں بارش بھی ہوگی سردی بھی ہوگی گرمی بھی ہوگی گھر کے معاملات بھی ہوگی جن کی تھکاوٹ بھی ہوگی بخار بھی ہوا ہوگا نزلہ بھی ہوا ہوگا تقاضے بشریت کے ہیں فرماتے تیس سال میں ایک رات ایسی نہیں آئی کہ غلام محمود نے کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پورا ختم نہ کیا ہو جب اٹھائیس سال گذر گئے نا بیچ میں زیارتیں ہوتی رہیں اٹھائیس سال کے بعد مصطفیٰ نے فرمایا غلام محمود اب تیرے لئے کوئی پردہ نہیں فرماتے ہیں اب فقیر کی حالت یہ ہے کسی کے کاندے پہ ہاتھ رکھ کے درود پردے اسے بھی ہو جائے آپ کیا سمجھتے ہیں حضور کہاں ہیں محمد خضرہ میں دلیل تو جائیے نا قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفظہم یہ اولا بمانا اقرب ہے فرمایا نبی قریم مؤمنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں حضور تو ایسے آپ کے ساتھ ہیں یہ کتنے بندے فوت ہوتے ہوں گے چکوال میں دن میں اندازم دس فوت کر لیتے ہیں چکوال شہر میں دو دھکو میں کر لیتے ہیں چار ون فائیس پہ کر لیتے ہیں پانچ ٹوڈیال میں کر لیتے ہیں دس تلگنگ میں کر لیتے ہیں پنڈی گیر میں بھی کچھ کر لیتے ہیں دلیا میں بھی کھوڑ میں بھی راول پنڈی میں بھی پیشاور میں بھی سندھ کے اندر بھی بلوجستان میں بھی پوری دنیا میں جب بندے فوت ہوتے ہیں اور جب ان کو دفن کیا جاتا ہے تو ہر قبر میں مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں اچھا آپ دوسرے لوگ کہیں گے جی وہ پردہ اٹھتا ہے کھڑکی کھل جاتی ہے زمین سمیٹ دی جاتی ہے ہم نے کہا چلو زمین سمیٹے پردہ اٹھے کھڑکی کھل جائے جو بھی سمجھو لیکن پوری دنیا کی زمین کی اندر مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں اور ہر قندے سے پوچھا جاتا ہے ما کنت تقولو فی حق کی حاضر رجل یہ جب پیپر ہوتے ہیں نا ان میں کہتے ہیں بھی چھ سوال ہیں ایک کمپرسری ہے یہ لازمی کرنا ہے یہ نہیں کرو کہ فیل ہو جاؤں یہ سوال جو ہے نا یہ لازم ہے اگر کوئی من ربوں کا جواب نہ جائے سکے ما دینوں کا نہ بتا سکے اگر اس نے یہ بتا دینا محمد اللہ کے بندے رسول ہیں اس کے چھٹی ہو جائے ہیں اچھا میں بخاری شریف پڑھ کے بات حتم کرتا ہوں چونکہ نور سلطان صاحب بھی محترم تشریف لائے ہوں تو میں آپ زیادہ انتظار نہیں ہوں گا بخاری شریف میں انہیس بن مالک راوی ہیں انہیس بن مالک وہ صحابی ہیں جنہوں نے دس سال مسلسل رسول اللہ کی خدمت کی حضور نے ایک مرتبہ ان کو ایک بکری دی پہ بیز کیا ہو وہ بکری لے گئے انہوں نے بکری فروخت کی تین دینار کی وہ جو سودہ حضور نے کہتا نے لے کہنا ہے وہ ایک دینار کا خریدا اور ایک دینار کی دوبارہ بکری لے لی اور ایک دینار اضافی لے کر حضور کی بارگان حضور نے فرمایا سامان بھی لے آئے بکری بھی لے آئے دینار بھی لے آئے کہا یار فلا قروبار کیا ہے حضور نے فرمایا جا تجھے دعا دیتا ہوں تو مٹی کو بھی ہاتھ لگائے گا تو سونے کے بھاو بکا کرے گا وہ انہیس بن مالک نے دس سال مسلسل کملی والے کی خدمت کی ہے وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں میں اس حدیث پاک کو ہر جگہ بیان کرتا ہوں اس لیے آکے یہ پک جائے آپ سارے قریبے لوگ سمول پڑے ہوئے ہوں گے آپ نے ٹیبل یاد کی ہے پاڑے آج کر ٹیبلوں کا دور ہے ٹو ونزار ٹو ٹو ٹوزار فور ٹو تھریزار سکس اور ٹو فورزار تو یہ برد بھی بچارے ٹو فورزار ایٹی گئے ہیں اللہ خیر کرے پتہ نہیں اس قوم کا کیا بنے گا یہ کہاں جائے گی یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آرہی سارے بچے بریڈوں پر اور وہ نوڈلز پر لگ گئے ہیں انہوں نے کہاں روٹی کھانے کو دل ہی نہیں کرتا جی ہاں چوچے چوچے چھوٹے چھوٹے ایسے کمزور 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 ہم بھی ہیں لیکن آنے والی نسل پر اللہ ہی رحم فرمائے پتہ نہیں کیا بنیں گے خدا ان پر صدقہ محمد رحم فرمائے ہم تو دعا گو ہیں ہم نے تو گلی ڈنڈے بھی کھیلے ہیں مٹی میں بھی کھیلے ہیں چبیاں بھی لگائی ہیں ابھی بھی کوئی لگانا چاہتا ہے تو آ کے لگا لیں میں دودھ دو لیتا ہوں بہنس کا چارہ ڈالتا ہوں گھوٹ سواری کرتا ہوں سارے کام کرتا ہوں گوبر بھی اٹھاتا ہوں ہمارے یہاں پیروں کا مسئلہ یہ بن گیا نراض نہ ہونا حضور فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ ہاتھ سے میند کر کے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دربار ہو سجادہ ہو بیٹھا ہوا ہو وہ بلی اللہ ہے نا ایک ریڑی لگانے والا بندہ سارا دن کہتا ہے مارٹے سو روپے درجن عام دائی سو روپے کلو چھے و شاڑے چار سو روپے کلو گلیوں میں گھوم رہا ہے اور اس کی حلال کی تلاش میں ہے جو دکھاتا ہے وہ ہی دیتا ہے شام گھر پہنچے گا نہیں رب اعلان کرے گا حبیب اللہ وہ ولایت اتنی مہنگی نہیں ہے کہ ساری رات تاجد پڑھو کھڑے ہو کر اور صبح کہو جی اب ولی بن گئے نا فرماتے صرف رزقی حلال کی کوشش کرنا شروع کر دے خدا تجھے اپنا دوست بنا لے گا اور کس کی دعا قبول ہوتی ہے حدیث رسول میں آیا ہے فرماتے جو بندہ رزقی حلال اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اور تن پہ پینتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات ہوتا ہے ہمارے ساتھ چار بندے نہ ہو ہم کہتے ہیں اب ہمیں پیر کون سمجھے گا حجیب مسئلہ ہے نا رسول اللہ نے گدے پر بھی سواری کیا سب انبیاء نے کیا بکریاں چڑھائی ہیں حضور نے خوراکے ڈالی ہیں اپنے کپڑوں کو پیمند لگایا ہے اپنے نالین کو سیا ہے اور سیدہ آئیشہ صدیقہ کہتی ہیں محبت ازواج سے اتنی کی ہے کہ جس جگہ سے میں پیتی تھی نا تو جب پیالہ میں چھوڑتی تو مصطفہ اسی جگہ مو لگا کے پیا کرتے ہیں آج ہمارا یہ رویہ ہے جتنے لوگ شادی شدائیں بتائیں سوالی نہیں پیدا ہوتا ہاں بھان گھر میں داخل ہوتا ہے ماتے پر سلوٹ ہوتی آنکھ اوپر ہوتی ہے بھائی بی بی کو پتہ لگے آگیا ہے صاحب بادرہ اور کملی والا کیسے داخل ہوتا ہے حضور گھر میں داخل ہوتے ہیں تو جس سوجہ کے پاس جاتے ہیں اس کے ماتے پر بوسہ دیتے ہیں یہ سنت مصطفہ ایک صاحبی ہے انہوں نے کہا میری بی 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 جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یہ ہے یہ ہے حضور نے فرمایا کوئی خاصیت تو ہوگی اس نے کہا کھانا بڑا چاہتے ہیں فرمایا اسی خاصیت کو دیکھتے ہو اس کے دوسرے صلوب کرتے ہیں بی 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 پر خرچہ کرتے نہیں ہیں اور عامل جو پکڑتے ہیں نا تعوید داگی اور یہ جنہ شنہ تو ادھر جا کے پچاس ہزار دی ہیں اور کہیں گھر میں جگڑا بڑا ہوتا ہے جی بی بی بات نہیں مانتی بس زبان ہے بس اخلاق ہے میں نے کہا جو پچاس ہزار تو ادھر عامل کو دے کے آیا ہے اس میں سے تو بیس ہزار بی بی کو دے دے جگڑا نہیں ہوگا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم جناب ایک دفعہ یہ ختم نموت کی نعرے لگانے کے جرم میں جیل میں چلے گئے دو مہینے جیل کارتی کچھ اٹک میں کچھ میاں والی میں اور میرے مرید کہیں پیر صاحب پتہ نہیں کہ اوہ میں نے کہا میں بڑا تکڑا آدمی ہوں پرشان مت ہونا اور وہاں سارے حلوے کھانے والے آپ نراض نہ ہونا پیر صاحب مڑے گا کی میں نے کہا گائیں جاناں تسائیں جاناں ساری ہندگی حلوے کھائیں کھائیں چالیس میں کھائیں ملاد کھائیں گیارویاں کھائیں تھوڑا تیل نکلنے دو پتہ لگے مصطفیٰ سے محبت کتنی ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ارے ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں عشق دی بٹی تندی تندی بڑھ کے تے باں باں کرے عاشق سڑ دے تڑ تڑ کر دے عشق کول کھلو تاوہ ہوا کرے اور کربلا میں عشق نے باں آنی کی اب بولو تو صحیح ہم تو امام حسین کی جوتی سے اٹھنے والی خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں میں نے کہا تھوڑا حسنا کرو پیٹھو چھوٹے کرو حسنا بڑا کرو جیل کی روٹیاں کھاؤ جب تک تمہارا نصیب یہاں پر ہے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت باہر نہیں نکان سکتا آج بھی جا کے میرا پوچھیں وہ کہیں گے یہ پیر جو ہے نای ٹھیک ہے ہم نے مظہرہ کیا ہے اس جیل میں نے ایک ہمارے دوست حافظ نور احمد صاحب کچھ لڑی کی وہ ٹیچر بھی ہیں عالم بھی ہیں شیروں کی فیکٹری سے تو یہ میں نے کہا نا ہوتا خفہ ہے یہ انہی کی زبان سے مجھے نہیں پتا ہوتا کیا ہوتا ہے وہ اثر کے بعد کہتے ہیں پیر صاحب ہوتا بھوں خفہ میں نے کہا یہ ہوتا کیا ہوتا ہے یہ ہوتا کیا ہے وہ روز کہتے ہیں میرا ہوتا خفہ ہے کچھ جن گزرے نہ تو کہتے ہیں کہ ہیک بڑا تجربہ حاصل ہو میں نے کہا جی کیا کہتے ہیں ہوتا گھر و سانا اوہ بھاگ بھری جڑا اوہ اگر روٹی تھنڈی بھی دے سے کھا گیا تھنڈی بھی دے دے دیکھی تو ہم روٹی کھا لیں گے اور پانی بھی اٹھ کے خود پی لیں گے اور گلاس کو بھی نہیں دیکھیں گے چونکہ جیل میں ناشتہ ملتا ہے فجر کی نماز کے بعد دوپیر کی روٹی ملتی ہے نو بجے اور رات کی روٹی ملتی ہے ڈائی تین بجے وہ پڑی رہے تھنڈی ہو جائے کھا لیں انہوں نے کہا وہ پکا کے دیتی ہے ہم تھوڑا لیٹو کے لڑ پڑتے ہیں تھنڈی دے رہی ہو اس نے کہا ایک بات اور بھی سمجھ آئی ہے وہ کوئی چیز لکھ کے دے گی نا بازار سے لانی ہے تو جب بازار جائیں گے پہلے اس کی خرید رہیں گے میں نے کہا یہ کیوں کہتے ہیں یہاں ہفتے میں ایک دفعہ کینٹین آتی ہے ہم چار دن انتظار کرتے ہیں وہ بیچاری بھی تو گھر میں انتظار کرتی ہے کہتی ہے جب وہ شام کو کہیں گی نہ میں ذرا ہے پھوپی نے گھروں نہ ہو تو آگے تو ہم کہتے ہیں تو ہر وے پھرنے ٹرنے نہیں پیرانی اب گھر میں بند ہے احساس ہوتا ہے جب بھی پوچھے گی کہیں گے بسم اللہ چکرلا یہ ہے تجربات وہ جو ہم پچاس ہزار ادھر تعویز والے کو دیکھی آ رہے ہیں وہ جس نے اپنی دکان چلا رکھی ہے آج گلی گلی کچا کچا کریا کریا نگر نگر پتہ نہیں کتنے ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نہ کسو لے تقادی چھوڑ دو اللہ رسول کو مانو قرآن کو مانو قرآن پڑھو نماز پڑھو جب انسان قرآن پڑھتا ہے ذکر کرتا ہے وضائف کرتا ہے اور آت کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے ایک اورہ بنتا ہے ایک حالہ بنتا ہے نور میرا ساری دنیا کے جنوں کو چیلنج ہے کن کو جی ساری دنیا کے جنات کو لوگ ڈر رہے ہیں جنات سے بھئی اشرف آپ ہے جنات نہیں ہے یہاں پر بھی کئی سن رہے ہوں گے اشرف اللہ نے آپ کو بنایا ہے انشان بنا کے لقد خلقنل انشانا فی اخسن تقویم آپ کو اشرف بنایا ہے آپ کو اللہ بنایا ہے اور شب آلوں میں سے اللہ آپ ہے کیوں کہ کنتم خیر امت آپ خیر امت ہیں کونسی امت ہے آپ بھی خیر امت ہیں آپ بھی خیر امت ہیں آپ بھی خیر امت ہیں وہ بھی خیر امت ہیں جتنے بیٹھے خیر امت ہیں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے مصطفیٰ کا قلمہ پڑا ہو حضور کو مانا ہو وہ خیر امت نہ ہو گناہگار ہو سکتا ہے شرافی ہو سکتا ہے زانی ہو سکتا ہے چور ہو سکتا ہے اچھکا ہو سکتا ہے ان سارے بد آمالیوں کے باوجود خیر امت سے بیٹھ نہیں جا سکتا چونکہ خیر امت آپ آمال کی وجہ سے نہیں ہیں مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے آپ خیر امت مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے ہیں حضور آپ کے ساتھ ہیں آپ حضور کے ساتھ ہیں میں بات ختم کر رہا ہوں پتہ نے کتنی باتیں میں نے کر دی ہیں رب محمد کی قسم ہے روز قیامت جب وفد چلے گا نا انس بن مالی کی رامی ہے وہ عدیسی بیچ میں رہ گیا انس بن مالی کی رامی ہے وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اولہم خروجا انا قائدوں اذا وفدو انا مشفعہم اذا حبیسو انا مبشرہم اذا عائشو القرامت والمفاتیخ ویوم اذن بیدی انا اولو شافم و اولو مصفم حضور فرماتے ہیں سنو جب روز قیامت سور پھنکنے کے بعد ساری دنیا کو موت آ جائے گی نا تو جب دوبارہ اللہ اٹھائے گا تو سب سے پہلے میں نکلوں گا حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح آخر میں آئے ہیں سارے نکل آئے ہیں تو پھر سرکار کو اٹھایا جائے محمد آ رہے ہیں لیکن روایت طریقہ بدل گیا کہا اب آپ پہلے اٹھیں گے حضور فرماتے ہیں پہلے میں اٹھوں گا کیوں اٹھیں گے جو سور پھنکا گیا ہے نا اس کی باشت سے دوں کے دل پھٹ جائیں گے گبرات خوف جب اٹھایا جائے گا نا جس نے قیامت کی حالناکی کا منظر دیکھا ادھا سمس قبرت ویدھا نجوم قدرت ویدھا الجبال سجیرت ویدھا اشار اتلت ویدھا بخوش خسرت ویدھا سماء الفترت ویدھا بخار خجرت ویدھا قبور بوسرت علمت نفتم ما قدمت وآخرت یا ایوہ الانسان ما غرق بربک القریم اللذی خلق کا وصفا کا فعدل کا فی ایئے صورت ما شارق کا بک القاریا ملقاریا وما ادراک ملقاریا جوما یکون الناسو کل فراش المبسوس وتکون الجبال وقل اہن المنفوس فاما منسکلت موازینہو فہوا فی عیشت الرازیہ قیامت کا منظر گبرات تاری کرے گا جب اٹھیں گے نا گبرات میں پرشان حال ہو کر تو دیکھیں گے مصطفیٰ کھڑے گے پردیش میں بندہ چلا جائے عمرے پہ چلا جائے عربی نہ آتی ہو اگلا پوچھے کیفہ حالت گونگا اور بہرہ سمجھیں نہیں آتی میں نے انانت پانی پینا ہے مانگے گا پانی وہ کہے گا کیا چاہیے مادہ تورید وہاں گونگا بھی ہے بہرہ بھی ہے لیکن اگر اسی لمحے میں کوئی اردودان پاکستانی آ جائے تو اس کا دل بڑا ہو جائے گا اب بات کوئی بتا لوں گا سمجھا لوں گا بس وہ حشر کے میدان میں جب پوری مخلوق ادھر منتشر ہوگی اور وہاں پھر رہی ہوگی ننگے بدن کپڑا نہیں ہوگا سارے ننگے ہوں گے سارے صاحبہ نے کہا یا رسول اللہ لوگ نہیں دیکھیں فرمایا ہوش کسے ہوگی دیکھنے کی اتنی پریشانی ہوگی یوم یفر المرو مناخی وامی ہی وابی وصاحبت ہی وبنی ماں بھاگے گی باپ بھاگے گا بھائی بھاگے گا تعلقات اللہ اللہ یوم ایزن بادہم لبادن ادو اللہ متقین فرمایا دوست دوستوں کے دشمن ہو جائیں گے مگر متقی تمہارے کام آئیں گے یہ جو ہماری نسبتیں ہیں نا خانکاؤں کے ساتھ آستانوں کے ساتھ گوللہ شریف کے ساتھ سیال شریف کے ساتھ توسا شریف کے ساتھ دریا شریف کے ساتھ مخدوم پر شریف کے ساتھ مریض شریف کے ساتھ جہاں جہاں ہماری نسبتیں ہیں فرمایے متقی لوگ تمہارے کام آئیں گے کب روز قیامت پھر جب حضور کو دیکھیں گے کہیں گے اب سہارا مل گیا ہے اور جب حضور فرماتے ہیں انا قائدہم اذا وفدو جب وفد بن کے لوگ آئیں گے جناب میرے پاس تو فرمایا میں ان کی قیادت کروں گا اب آگے آگے ہوں گے مصطفیٰ اور پیچھے پیچھے ہوگی امم مثال کے طور پر وفدو والوں نے پچھلے سالوں میں بڑی بجلی بند کی آپ سارے جمع ہو کر آگئے جناب مطرمی سردار غلام عباس صاحب کی پاس چودر یوسف صاحب کی پاس بھئی کی کریے جی انا کیا چلو چلنے ہیں وفدو آفز بھی اتجاج ریکارڈ کراتے ہیں جب وہاں پہنچے حجوم ہزاروں کا ہے انہیں نے کہا جی بات کون کرے گا اب سب نے سوچا کہ سردار صاحب سے کہتے ہیں یہ در لیول کے آدمی ہیں بات ٹھیک کر لیں گے اعتماد کیا سارے تو نہیں بولے گا یعنی آپ کی حق میں جو بات کرنی ہے یہ کریں گے حضور فرماتے ہیں قائد میں ہوں گا نا تو جو میں نے کرنی ہوگی پھر میں کر لوں گا تمہیں میں نے بتا دیا ہے تمہارے صفات کروں گا اور خدا کے سامنے جب جائیں گے خدا پوچھے گا اوہ محبوب محمد کیا چاہتا ہے حضور کو اور کچھ نہیں کہیں گے فرمائیں گے یہ ہیں یاد رکھئے حضور وکیل نہیں ہیں حضور جج نہیں ہیں حضور شپی ہیں وکیل چھپاتا ہے بندہ چلا جائے نا جی میرا کیس آگے میں نے بندہ مار دیا ہے وکیل کہتا ہے چھپ اب نہیں کہنا نام بھی نہیں لینا حلف دینا پڑ جائے دی دینا ہے ورنہ مارا جائے گا پھٹے چڑھا دیں گے پھانسی لگا دیں گے بس مجھے بتا دیا ہے اب تجھے میں راستے بتاؤں گا مصطفی وکیل نہیں ہیں رسول اللہ شفی ہیں حضور یہ نہیں کہیں گے انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے حضور کہیں گے مالک انہوں نے بہت کچھ کیا ہے اور اب یہ بتا ان کے کیے کو دیکھے گا جب مصطفی کا چیرہ دیکھے گا مجھے ایمان سے بتاؤ خدا کیا دیکھے گا ہماری بدکاریاں دیکھے گا یا مصطفی کا چیرہ دیکھے گا اور جب رسول اللہ کا چیرہ دیکھے گا کہ حضور کی چیرے پیغام میں امت کے لیے اللہ فرمائے گا محبوب جہنم میں چلا جا کہاں جا جہنم میں یہ جو شفاعت کا آخری حصہ ہے آپ جہنم میں جائیں جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان موجود ہے ہاتھ سے پڑھ کے باہر دیں کتنا جی ایمان موجود ہے ایمان نمازوں سے نہیں ملتا ایمان روزوں سے نہیں ملتا ایمان حج سے نہیں ملتا ایمان ہو تو نماز ہوتی ہے ایمان ہو تو روزہ ہوتا ہے ایمان ہو تو حج ہوتا ہے ایمان ہو تو زکاة ہوتی ہے ایمان ہو تو صدقات ہوتے ہیں وہ ایمان کیا ہے اس کے ہونے سے یہ سارے ہیں وہ ایمان نام ہے مصطفیٰ کی ذات کا فرمایا رائی کے برابر بھی جس کے دل میں معبوب تیری محبت ہے نا ہاں سے پکڑ لے کے آجا اور جب وہ دور وہاں داخل ہوں گے تو پھر جہنم جہنم رہے گی اب بیٹھ گیا ہے باب میں بالکل آئیے آگے بڑھتے ہیں کچھ دوستوں کی فرمایشیں تھیں ان سے معذرت ہے اب وقت نہیں ہے جب وقت تھا اس وقت فرمایشیں نہیں تھیں جب فرمایشیں تھیں اب وقت نہیں ہے حافظ صاحب کی طرف مجھے بڑھنا ہے بس آخر میں معمول لکھا ہے ہم نے ہمیشہ کہ جب بھی رخصت ہوتے ہیں تو ذکر اہل بیعت اس فیرست میں اپنی حادری لگوا کے رخصت ہو جاتے ہیں ایک قطع حضور بی بی پاک کے خدمت میں ایک قطع مولا کائنات کے خدمت میں ایک قطع امام حسین کے خدمت میں جتنے بھی مستواری بیٹھے ہیں وہ بالکل ابھی آپ ازرحان صاحب کہہ رہے تھے کہ آج ہم جو ہے وہ مقدوم صاحب کو بڑا مس کر رہے ہیں ان کی اپنی برکت ہے اس ماحول کے اندر اللہ ان کا سایہ عاطفت قائم رکھے آپ کیونکہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں تو آپ ذرا سبحان اللہ کہیں گے محبت پاس ناظروں سے تو وہ پھر کافی تلافی ہو جائے گی اس گیپ کی ایک قطع بی بی پاک کے خدمت میں حافظ صاحب در زہرہ سے اجالے کی رسط ملتی ہے بچ کسی طرح دھیمے لہجے میں بغیر وضاحت کے اور بغیر ریپیٹیشن کے آپ سنیں سبحان اللہ کہیں اور سینہ کھنڈہ کر لیں پھر یار زندہ صحبت باقی در زہرہ سے اجالے کی رسط ملتی ہے شب گزیدوں کو اندھیرے میں مدد ملتی ہے نام زہرہ سے جو چہرے پہ خوشی آ جائے اس سے شجرے کی صداقت کی سند ملتی ہے ماشاءاللہ یہ نوجوان جیتے رہے ہیں بالخصوص آخری مصرہ پھر سنے کہ نام زہرہ سے جو چہرے پہ خوشی آ جائے اس سے شجرے کی صداقت کی سند ملتی ہے مولا کائنات کے خدمت میں آپ سارے جوان ذرا شامل ہو جائیں تاکہ جاتے جاتے ایک اچھا ماحول بن جائیں اور حافظ صاحب اپنی نوکری کا آغاز کریں جو بھی اپنے سینے میں بغز علی کا پالے گا بیٹھئے سویل بھائی آپ کیونکہ کم کم ہی بیٹھتے ہیں جو بھی اپنے سینے میں بغز علی کا پالے گا رب اس کو اپنی جنت سے باہر دور نکالے گا اگلے دو میں اس نے بڑے کام کے بچوں کے لیے بلخصوص ایک تمثیل سے مثال سے میں بتا رہا ہوں جو بھی اپنے سینے میں بغز علی کا پالے گا رب اس کو اپنی جنت سے باہر دور نکالے گا اب اب توجہ کیجئے گا گندے برطن میں تو ماں دودھ نہیں ہے منگواتی شاہ باش جیتے رہے ہیں آپ کے شیخ کریم کا سایہ آپ کے سروں پر سلامت رہے جو بھی اپنے سینے میں بغز علی کا پالے گا رب اس کو اپنی جنت سے باہر دور نکالے گا گندے برطن میں تو ماں دودھ نہیں ہیں منگواتی گندے ذہنوں میں اللہ حیدر کیسے ڈائے گا جیتے رہے ہیں بیٹے پھر نعرہ لگائیں مولا پانکہ درہ پھر سنیے جو بھی اپنے سینے میں بغز علی کا پالے گا رب اس کو اپنی جنت سے باہر دور نکالے گا گندے برطن میں تو ماں دودھ نہیں ہے منگواتی گندے ذہنوں میں اللہ حیدر کیسے ڈالے گا آئیے تیسرے قطع کی طرف امام حسین کے خدمت میں اسی توازوں سے ایج سے سن لیجئے چاہتا تھا کہ دل کو چین ملے پھر مجھے خواب میں حسین ملے ماشاءاللہ سلامت رہے ہیں آپ بڑا بڑا دل راضی ہوا ہے آپ کی یہ دات سن کے پوری محفل میں نصیب تو نہیں ہوئی لیکن بہرحال جاتے جاتے اچھے خوشگار محول میں رخشتی ہو جائے گی چاہتا تھا کہ دل کو چین ملے پھر مجھے خواب میں کہہ دیں آپ بیٹے سارے پھر مجھے خواب میں اب اگلے مصرے آپ نے دو سمجھنے ہیں اگر تو تاریخ آپ نے پڑھی یہ پھر جلدی سمجھ جائیں گے چاہتا تھا کہ دل کو چین ملے پھر مجھے خواب میں حسین ملے قتل کرنے وہ میم کو آئیں اور بستر پہ ان کو این ملے کیا کہنا ہے جیتے رہے ہیں حضور مخدوم صاحب کا سایہ آپ کے سروں پہ سلامت رکھے یہ میم محمد والا ہے این علی والا ہے اور منظر کون سا ہے شبہ ہجرت والا اور تینوں پکی جیزیں یاد کر لیں چاہتا تھا کہ دل کو چین ملے پھر مجھے خواب میں حسین ملے اور قتل کرنے وہ میم کو آئیں اور بستر پہ ان کو آخری شیر بات ختم ہمارے سروں پر ہے بارہ اماموں کا سایہ ہمارے سروں پر ہے بارہ اماموں کا سایہ ہم اہلِ بیعت کی بارہ دری میں رہتے ہیں اسی پہ ختم کروں گا ارضِ وطن کے عالمی شہرت یافتہ سنہ خانِ رسول داتا کی نگری لاہور سے حافظ نور سلطان صدیقی صاحب اپنے نغمہہ محبت کی پڑا کرتے ہیں آپ توجہ سے سماعت کی سبرہ ہے موسیقی 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 حفظ موسیقی یادم موسیقی موسیقی اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سننے والے تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم مبارک بات پیش کرتا ہوں چودری صاحب کو جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی خوبصورت محفل پاک کئی نکات کیا جس نے حصہ لیا اس محفل میں سب کو مبارک بات ہے اللہ کی بارگاست دعا ہے کہ اللہ ان سب کے علم میں عمل میں جان مال اولاد میں رزق میں برکتیں آتا فرمائے اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا ذکر ازکار سننا سنانا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے اور قبول فرمائے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائیں ایک دو کلام مجھے کہے گئے ہیں پڑھنے کے لیے انشاءاللہ انہی کو میں پیش کر کے تو اس محفل سے رخصت لیں لوں گا اور اس سے پہلے ایک میں اپنی مرضی سے کلام پیش کرتا ہوں جیسے آپ سب نے ابھی نعرہ لگایا ہے حیدر حیدر تو آج میرا دل ہے کہ میں کیونکہ دروازے سے ہی آتے ہیں سارے محفل میں بھی دروازے سے آئے ہیں تو میرا دل ہے کہ میں بھی اب دروازے سے داخل ہو کے تو پھر آپ کو کچھ سناتے ہوئے پھر دروازے سے نکل جاؤں گا ٹھیک ہے تو دروازے پاک ایک دفعہ باہوازے بلر پڑھ لیجئے بسل اللہ علیہ کیا رسول اللہ سلام علیہ کیا حبیب اللہ کونیل کا جواب روخِ بو تراب ہے کونین کا جواب روخِ بو تراب ہے مو بولتی کتاب روخِ بو تراب ہے مو بولتی کتاب روخِ بو تراب ہے اور ذوقِ نظر جواب تو اس ذوق کی تسم ذوقِ نظر جواب ہر سمت بے نقاب روخِ بو تراب ہے ہر سمت بے نقاب روخِ بو تراب ہے جدا سب شیرہ یہ میں نے خاص طور پہ آپ کے ذوق کے لیے یہ پیش کر رہا ہوں گر ہو سکے تو دو ولیوں کی مہفل میں دیکھئے گر ہو سکے دو ولیوں کی مہفل میں دیکھئے زروں میں آفتاب روخِ بو تراب ہے زروں میں آفتاب روخِ بو تراب ہے خالق کا انتخاب ہے سرکار دو جہاں خالق کا انتخاب ہے سرکار دو جہاں اور ان کا انتخاب روخِ بو تراب ہے اور ان کا انتخاب روخِ بو تراب ہے اور ان کا انتخاب روخِ بو تراب ہے آزم جی سے نبی نے کہا باب شہر علم آزم جی سے نبی نے کہا کہا باب شہر علم ہاں ہاں وہی تو باب روخِ بو تراب ہے ہاں ہاں وہی تو باب روخِ بو تراب ہے ہاں ہاں وہی تو باب روخِ بو تراب ہے اس کی سوچوں سے کہیں بڑھ کے خدا دیتا ہے جو بھی دل سے درِ زہرہ پہ صدا دیتا ہے جس کی توقیر پڑھانے کا ارادہ کرنے وہ جس کی توقیر پڑھانے کا ارادہ کرنے وہ جس کی توقیر پڑھانے ہیں جس کی توقیر پڑھانے کا ارادہ کرنے اس کو نوکر ترے پنج تر کا بنا دیتا ہے اس کو نوکر ترے پنج تر کا بنا دیتا ہے اور پھر جو نوکر بن جاتا ہے وہ کیا کہتا ہے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہوں نے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہوں نے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہوں نے دیتے میرے آقا کچھ رسوہ نہیں ہوں نے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہوں نے دیتے منگتا جو آیا مانگنے ارے منگتا جو آیا مانگنے اسے سلطان بنا دیا جی ان کا منگتا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہوں نے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہوں نے دیتے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے اتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا ان کا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہوں نے دیتے میرے آقا مجھ رسوہ نہیں ہونے دیتے اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ بوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ بوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ بوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے عیبوں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ بوشی میرے آمال کا بدلہ تو جہنم گیتا میرے آمال کا بدلہ تو جہنم گیتا ارے میں تو جاتا سرکار نے جانے نہ دیا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ بوشی بوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ بوشی آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہے گے میری حشر میں رسوائی ہو میرے ہر عیب کی کرتے ہیں بوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ بوشی میں تو نہ دان تھا دان اس تبھی کیا کیا نہ کیا میں تو نہ دان تھا دان اس تبھی کیا کیا نہ کیا لاج رکھ لی میری سرکار نے رسوائی نہ کیا کیوں کہ میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ بوشی میرے جرموں کا تبا شاش رہی ہونے دیتے میرے آقا مجھ رسوائی نہیں ہونے دیتے سب سے اولا اولا مارا نبی سب سے اولا اولا مارا نبی اپنے مو اولا کا پیارا مارا نبی اپنے مو اولا کا پیارا مارا نبی اپنے مو اولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اور کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھک گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھک گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اور مجھ گئی جس کے آگے سبھی مشانے مجھ گئی جس کے آگے سبھی مشانے شما وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے اللہ 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 یہ ایسا کلام ہے کہ بچپن سے ہی سنتے آرے پڑھتے آرے پیدا ہونے سے پہلے کہ یہ کلام اور تقریباً میرے بڑوں کا بھی پیدا ہونے سے پہلے کہ یہ کلام ڈکھا ہوا لیکن جب یہ محفل میں پڑھ لیں تب بھی ایک نیا مزہ آتا ہے ایسے لگتے ہیں جیسے ابھی لکھا گیا ہے ابھی لکھا گیا ہے ابھی لکھا گیا ہے اور ابھی پڑھا گیا ہے سننے والوں کو بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ آج ہم پہلی دفعی سن رہے ہیں ایسا ذوق ہے اس میں ایک جگہ یہ کلام پڑھا جا رہا ہے تو ایک بزرگ وہاں تشریف فرماتے ہیں انہوں وہ فرمانے لگے بعد میں کہ میرا وزدان یہ کہتا ہے کہ میرا اندر یہ کہتا ہے کہ جدوں ایک کلام جدوں کوئی پڑھا جانتا ہے تو میری محبت ایک کہنی یہ کہ روزہ انور دے ویچے سرکار دعا ایک کلام اینجن ہو کہتا سندے ہوں گے کہ اینجن ہوں گے سرکار ایک کلام نہ سندے تو یہ جب سے میں نے یہ بات سنیں تو مجھے وہ کفیت قدم ذہن جائیں دی گئے وہ بابا ہی دی گل بتا نہیں کریں موڑ چو بیٹھے اور کیوں میں انہوں نے گل کر دی تو جب میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ سرکار سن رہے ہوں گے تو اس طرح آپ جھوم رہے ہوں گے یا ایسے ایسے تو وہ کیا لطف ہوگا سبحانہ تو وہ اوہ زیادہ جو ہے نا وہ اس کفیت جو ہے وہ جڑ جاتی ہے اس کلام کے ساتھ بجھ گئی جس کے آگے سبی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبی مشعلیں شما وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے اولا اولا ہمارا نبی اور مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے ارے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے سپڑے گے کون نے تاہے دینے کو مو چاہیے 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 کون نے تاہے دینے کو اہے دینے کو مو چاہیے مانگنے کا شعور دیتے ہیں ارے جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں اور ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے ارے ہم کو تو سب کچھ حضور دیتے ہیں کون دیتا ہے دیلے قوموں یہ کون دیتے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ہر کے جولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے تو کون دے دے کون دے دینے کو مو چاہیے دینے مالا ہے سچا با پھرتے ہیں تیرے دینے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دربدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں جہاں دینے والا ہے سچا با اور کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی اور حمزدوں کو رضا مجد دی جے کے ہے کہ بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی ایک آخری بس پیش کر کے تو یہ فرمایشہ بھائی میں نہ دی فرمایش پوری کا علمہ دو شیئر دوستو بات فیرہ سی ایمی بغیر تھا کیوں ترو تازہی سلام علیہ پڑھ جئی پھر زندگی رہی انشاءاللہ کدھی حاضری ہوئی نہیں ہے تکی تھی میں بڑے مورچو سا بہر آر کوئی کا نہیں کدھی تسی مورچو ہوئے تھی حسینی ہوئے تاڑی محبت اللہ پاک سلامت رکھے جی بھائی جن نے کیا ہے بھائی جن نے کیا ہے کلام ہستے تھی میں پیش کر دیتا ڈرائیور کر کے آئی آتا ہوں کہ میں ساڑھے گئنا در منہ にڈرکیا کہ میں پہنج جانا ہارا چھتا ہوں کہ میں پہنج جانا ہوں کہ میں پہنج جانا ہوں کہ میں ساڑھے گیننہ آدھا ہوں کہ میں پہنج جانا ہارا چھتا میں اوپس سو فٹا فٹ پہنچیا کہ بلکل ریڈی مائک مل جائے گا بس پھر اگے جا کے میں تین ویدہ ٹائم دیتا اس اور ان میں کیا سنیوں کہ تین ویدہ اٹھے کل اینڈ کرانے پھر پچھلے سال کیوں کہ میں نہیں آ سکے سائے تھے میں کہ چلو ہوں یہ والی حاضری میری فین نہ کوئی گلا کرن کہ پورو سالے جو ہے بتانے بہرالی اللہ محبتہ سلامت رکھے کیونکہ ساڑھے بزرگان دنال چلو جی صاحب دا ایک تعلق پیار محبت رہا ہے اس وجہ تو میں کوئی گاہ نہیں لورا لے جہاں نے وہ انہوں جا کے پھر ایسی راضی کر لگ جتے آئے ہیں اٹھے تھے راضی کر لی بریب کی بات ہے جسا چھا در لیا نہ مکڑے داتی لیا گھرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب بات ہے میں بوروں سے لاکھ پورا صحیح جی میں بوروں سے لاکھ پورا صحیح مگر سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا کہ تیرے حبیب کی بات ہے بلا کہ یہی زوق شوق رہے صدا یہی راز اصل میں راز ہے تو ہی تو نظر کے گھو سامنے تو ہی تو نظر کے گھو سامنے ہما وقت میری نماز ہے تو ہی تو نظر کے گھو سامنے یہی قبلہ کعبہ میرا میرا سر جھکا ہے اسی جگہ یہ گناہ ہے تو ہوا کرے مجھے اس گناہ یہ گناہ ہے تو ہوا کرے مجھے اس گناہ یہ گناہ ہے یہ گناہ ہے تو ہوا کرے یہ گناہ ہے تو ہوا کرے مجھے اس گناہ پہ ناز ہے یہ گناہ ہے تو ہوا کرے مجھے اس گناہ پہ ناز ہے تیری دید ہو میری عید ہو تیرا نام ہو میرا کام ہو تیری دید ہو میری عید ہو تیرا نام ہو میرا کام ہو میں نیاز مند رہو صدا تو صدا سے بندانا واز ہے میں نیاز مند رہو صدا تو صدا سے بندانا واز ہے یہاں مہوے نازگ اولیاء یہاں مہوے نازگ اولیاء یہاں پاؤں رکھنا روان نہیں یہاں سر کے بل چلو عاشقو یہ دیار بندانا واز ہے یہاں سر کے بل چلو عاشقو یہ دیار بندانا واز ہے مجھے امبر ان کا گیا آسرا کہ وہی تو میرے رفیق ہے میں غریب ہوں گر تو کیا ہوا میرا سلسلہ سلسلہ تو دراز ہے میں غریب ہوں گر تو کیا ہوا میرا سلسلہ سلسلہ تو دراز ہے یہی قبل ناور کعبہ میرا 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 سل جھکا ہے اسی جگہ یہ گناہ ہے تو ہوا کرے مجھے جیسے کونہ غب ناز ہے سل علیہ وآلہ بے جاؤ جی ہن کیتے صلات اسلام ہن میری مرضی نہ صلات اسلام ہوئے ہن نہیں ہن صلات اسلام مرضی نہ لگئے بے خد کیے دیتے ہیں انداز ہی جاوانا بے خد کیے دیتے ہیں انداز ہی جاوانا آ دل میں تجھے رکھ لوں یہ پہلے چل رہی ہے آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانا اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا جانانا جانا 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 تجھے ملنے کی تدبیر یہ سوچی ہے جانا تجھے ملنے کی تدبیر یہ سوچی ہے ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا سا سنم خانہ ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا سا سنم خانہ ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا سا سنم خانہ اور میں ہوش و ہوا سپنے اس بات پہ کھو بیٹھا یہ خاص جو ہے نا یہ اشعار یہ مرشد کے لئے ہے خاص میں ہوش و ہوا سپنے اس بات پہ کھو بیٹھا ہس کے جو کہا تم نے ہس کے جو کہا تم نے یہ ہے میرا دیوانا ہاں ہس کے جو کہا تم نے کہ ہے میرا دیوانا آدل میں تجھے رکھ لوں اے جلویں جانانا اور خاص شعر یہ خاص شعر ہے خاص بندوں کے لئے اور اس کو چینج کر کے بھی پڑھتے ہیں لوگ لیکن مجھے اس طرح پسان دے کیا لطف ہو محشر میں شکوے میں کیے جاؤں کیا لطف ہو محشر میں شکوے میں کیے جاؤں وہ ہس کے یہ فرمائے دیوانا ہے دیوانا ہے دیوانا ہس کے یہ فرمائے دیوانا ہے دیوانا ایمانا آدل میں تجھے رکھ لو اے جلویں جانانا بابا جی شیر سب سے بڑا شیر اس کلام کا محشر میں میرے مرشد محشر میں میرے مرشد تم پاس کھڑے رہنا کیا جان خدا پوچھے کیا کہہ دے یہ دیوانا کیا جان خدا پوچھے کیا کہہ دے یہ دیوانا اور معلوم نہیں بے دم میں کون ہوں اور کیا ہوں یوں اپنوں میں اپنا ہوں بے گانوں میں بے گانا آدل میں تجھے رکھ لو اے جلویں جانانا جانانا میرا دل بھی چمکا دے چمکے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے لا تُو زندہ ہے بل 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 اجاب بسے گا جہنم میں منکر منافق جلے گا جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چر چا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہاں آ گیا ہے نور لے کے ظلم تانو مکان والا آ گیا ہے نور لے کے ظلم تانو مکان والا دکھ وند دا مارے آدے رون دے آنوں حسان والا اک جدو مصطفیٰ نے کھولی آمنا پاک ہس کے بولی اک جدو مصطفیٰ نے کھولی آمنا پاک ہس کے بولی شان دسنی رب دی جینے شان دسنی رب دی جینے آ گیا ہے او شان والا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کھو سلام شمع بز میں عیدہ یت پیلا کھو سلام شمع بز میں عیدہ یت پیلا کھو سلام جن کے آنے سیس رب مدینہ بنا جن کے آنے سیس رب مدینہ بنا جن کے آنے سیس رب مدینہ بنا ان کی آلہ ویلا لاب سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا اور جن کے نانا نبی اور بابا بابا لی جن کے نانا نبی اور بابا بابا لی جن کے نانا نبی اور بابا لی اس حسین ابن حیدر پیلا کھو سلام شمع بز میں عیدہ آیت پیلا یا الہی صدقہ آلِ رسول اور یہ سلامِ آج زانا ہوں کبول آمین الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اے کریم پروردگار تیرے اور تیرے حبیب کی ذکر کی آج کی یہ خوبصورت بزم سجی میرے اللہ جس اخلاص اور محبت کے ساتھ تیوری یوسف صاحب نے اور ان کے بچوں نے تیری رضا کے لیے تیرے محبوب کی آمند کا یہ جشن منایا ہے میرے اللہ ان کے جشن کو اپنی بارباہ کے اندر قبول و منظور فرما کریم پروردگار اس محفلِ پاک اندر جتنی بھی دو صحباب برو نزدیک سے چل کر آئے جو اس رات گئے تک اس محفل کے اندر بیٹھے رہے جنہوں نے تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر سنا تیرے اور تیرے حبیب کی ذکر سے مازود ہوتے رہے میرے اللہ ان کا سب کا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہِ لا یزال کے اندر قبول فرما آج کی اس صورت محفلِ پاک کا صدقہ میرے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ حجی صاحب کے والدین مرہومین مقفورین اور جتنے بھی اباؤ و اعداد ان کے خاندان والے چھوٹے بڑے جو صدار فانی سے جا چکے ہیں صدار صاحب کے والدین مرہومین ان کے خاندان والے جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں پروردگار سب کی بخشش و مغفرت فرما کریم پروردگار ہم میں سے جن کے لوہے کی اندشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں میرے اللہ بالخصوص ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں پروردگار ہمارے والدین کی بخشش فرما کریم پروردگار آج کی اس محفل پاک کا صدقہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہماری تکثیرات کو خطاوں کو لگدشوں کو معاف فرما اس محفل پاک کے فیود و برکا سے ہمارے قلوب و ازان کو منور فرما کریم پروردگار ہمارے گھروں کو اپنے ذکر سے آباد و شاد فرما ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد و شاد فرما ہماری آنے والی نسلوں کو کریم پروردگار اپنے پیارے حبیب کا سچا پکا غلام بنا کریم پروردگار اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں جینا مرنا نصیب فرما تدری صاف کے مال اولاد کاروبار جان رزق میں عزت میں وقار میں عمر میں برکتیں عطا فرما کریم پروردگار ان کے اس گلشن پر اپنا خصوصی فضل اپنا خصوصی کرم نازل فرما ان کے ہر عمل کے اندر اپنا کرم اپنا فضل شامل حال فرما ان کا سایہ تادیر اپنے بچوں پر اس گلشن پر قیم و دیم فرما ان کی اولاد کو ان کا نیک تابع فرما بردار بنا دارین کی سعادت اسے مال امال فرما دل کی جائد حاجات نیک تمنہ ان نیک مقاصدوں کو پورا فرما میرے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائی کاملہ عطا فرما جو پریشان حال ہیں اپنے پیارے حبیب کا صدقہ میرے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما کریم پروردگار اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما میرے مولا اس ملک پاکستان کو امن و سلامتی کا گہبارہ بنا اللہم ربنا تقبل منا انکان تصمیع العلیم وتم علینا انکان تتواب الرحیم وصل اللہ تعالی على رسولہ محمد وعالی وصحابی اجمعین برحمتک یا رحمت رحمت محمد وبردگی موسیقی